جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پندرہ سال کی عمر میں شروع کیا اگر میں اس کو بیس یا چوبیس سال کی عمر میں شروع کرتا میں یہاں نہیں ہوتا نارمل بچہ جو گریجویٹ ہوتا ہے وہ ٹونٹی تھری، ٹونٹی فور اب جب وہ گریجویٹ ہو گیا تو پہلا اس کے اوپر فیملی پریشر ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے جن علاقوں سے ہم لوگ آئے ہیں میڈل گاس، میڈل گاس، میڈل گاس وہاں بچے سولہ سال کی عمر میں یہی چلنا ہوتا ہے اس کوچنگ میں جاتے ہیں کیوں؟ یہاں وہاں پہ لڑکیاں ٹائٹ ہوتی ہیں مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ سگرٹ کا پف اڑا رہے ہو تو بچی بیٹھی بیٹھی بیا ہے یہ مردانگی نہیں ہے مردانگی یہ ہے کہ آپ اپنا ہر کام خود کر سکتے ہو کال سینٹر میں جو سب سے فیمس سکیم ہے اسے عام زربان میں ڈبا کہتے ہیں ڈبا کہتے ہیں، ڈبے کے نام سے مشہور ہے جو کال سینٹر میں کام کرنے آلیں وہ جانتے ہیں ہمارے ہاں تو لوگوں کو کموٹ تک یوز کرنے نہیں آتے کہ وہ کس طریقے سے یوز کریں اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں میں مزاک نہیں اڑا رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ سوفیر آس میں جو کام ہو رہا ہے وہ یونیورسٹی اسائیمنٹس شاید آپ نے پہلی دفعہ سا رہا ہوں نہیں مجھے پتا ہی ہوا کہیں ساتھ تو لکھتے رہتے ہیں میں نے لکھے نہیں لیکن بہت اچھی آفرز ہوتی ہیں یا برو یونیورسٹی کے زیادہ جو پاکستانی اور انڈین سٹوڈنٹس ہیں جو یوکے یا یو ایس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے اوبر چلا رہے ہیں یا ٹیکسی چلا رہے ہیں اور کلاسز ساری آن لائن ہیں اسائیمنٹ بیسٹ اور کوئیس بیسٹ ڈگریز ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں کہ اسائیمنٹ آیا یہاں پکڑا دیا مین وائل وہ جو ہے ٹیکسی چلاے گا وہ ٹیکسی دن بر چلاے گا زیادہ پیسے کھٹے کرے گا اسے وہ دیکھیں یہاں سائیمنٹ بھی منوا لے گا کوئیس بھی دے دے گا چاہت سار پاکستان سے آئے گا بی بی اے کر کے آؤں انگلینڈ کی یونیورسٹی آف پتہ نہیں کون سا چھائے ڈاب سے اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے مملک جہانگیر ایک بار اور بیٹھا کے ایک اور سیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کے جو بیٹھا سیشن ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا کیا ہے انفیکٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے کہ بہت عرصے سے مجھے سوال آتے تھے انڈوکس میں آگئے یا کمیٹس میں بھی آگئے کہ سر آپ ذرا نوجوانوں کے حالے سے بات کرتے ہیں تو ذرا یہ بھی بات کریں کہ سر وہ کون سے پار ٹائم جوب کریں یا کون سا ایسا کام کریں جو فروٹ فل ہو بہت ساروں نے مجھ سے کال سینٹر سے بھی پوچھا کہ کال سینٹر میں جوب کرنا کیسا ہے یا اگر میں فری ہوں کالج سے یا انورسٹی سے تو فل ٹائم جوب کر رہے ہیں پار ٹائم جوب کر رہے ہیں تو اس سب کا آج جواب ملے گا آپ کو کیونکہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں شاروخ بیک صاحب کازی امد حریص صاحب ہمارے ساتھ اس بیٹر سیشن میں آج بات چیت کریں گے کہ کیا سرویس چلتی ہے نوجوان جو ہے وہ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نوجوانوں کا کیا مسائل ہیں اسو ہی بات کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے شاروخ بیک صاحب کیا حال ہے آپ کے اللہ کا چھوڑا سر آپ کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کے مجھے اپنی بچپن کی یاد آگئی بچپن کی یاد آپ کو بتایا ہے کہ نہیں بتایا کہ میں نے درستہ کال سنٹر میں جوب کیے اچھا ایک رات ایک رات جوب کیا میں کہا میری باس ہوگی برو میں جون نہیں بن سکتا جون بن سکتا جون بن کے میں میں نے کینیڈا میں نا وہ ان کو سروس بیچیں کہ میں تمہارا جو ہے وہ ڈک کلننگ کروں گا اینڈ پلاس میں اس کو اسٹریلائز بھی کر کے دوں گا تو بڑا تفریح تھی لیکن وہاں سے گلشہ نکبال آنا پڑتا تھا مجھے سائیٹ ہیریا سے اور ایک ہی رات میں کم نیاب رو مجھے یقین یار اس کی وجہ پتا ہے اس کیلئے چاہیے انگریزی اچھو چھوڑ لے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی انگریزی کا بڑا حسین ہو گیا تھا ہم دونے مار کھاتے ہیں ہم دونے بہت مار کھاتے ہیں انگریزی سے ایسا ہی ہے شروع بیسا آپ مجھے اپنی جرنی کے بتائیں کہ جب میری لاسٹ آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ پندرہ سال کے تھے تب آپ نے اس فیلڈ میں پندرہ سال کا تھا تب میں نے اس فیلڈ میں ایک فرینڈ کے ریفرنس سے جو جون رہا تھا کہ پیشے کمپنیز میں اور کہیں تو ملنی رہی تھی تو کال سینٹر میں ایک فرینڈ تھے انہوں نے ریکمینڈ کر دیا وہاں میرا انگلیش میری وہاں بھی ٹھیک نہیں تھی چا بات دیکھو ہم سب ایک ہی کشتی کے سوا رہے ہیں بٹ یہ ہے کہ جو ایچ آر میں تھے ان کے باس ایک نون ووائس کیمپین تھی اب تو شاید وہ نہیں چلتی اس زمانے میں نون وائس ہوتی ہے کہ آپ کمپیوٹر سے آپریٹ کرتے ہو I mean you just have to understand کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ بٹن تلک کر دے ایسا ون دبائیں گے تو وہ یہ آنسر کرے گی تو دبائیں گے تو یہ آنسر ہوگا تو وہ کریبین کروز کے ٹکٹس ہم سیل سیل کرتے تھے تو وہاں میں نے ان کو کارچی میں بیٹھ کے مندہ کریبین کروز سے ٹکٹس سیل کر رہا ہے تو وہاں میں نے اچ آر کو کہا کہ مجھے انٹرویو میں ہی بول دیا کہ میری انگلیش up to the mark نہیں ہے مجھے نون ووئس کیمپین میں جو ہے نا ہائر کر لیں میں کم پیسوں میں کام کر لوں گا تو انہوں نے دیکھا بے کوف مل گیا ایک تو انہوں نے ہائر مجھے کر لیا وہاں سے میری بیسیکلی جرنی سٹارٹ ہوئی اور سمجھے وہیں چھ سات مہینے میں نے کام کیا اور وہیں سے میں نے سیکھا کام بنیادی طور پر کال سینڈر کا کمیونکیشن ان کو سنتا تھا میں کہ وہ انگریش کس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور پھر اس طرح جو ہے وہ جڑنی چلتی رہے سنگریدی بہتر ہوئی ہوگی آپ کی بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ سکول کالجز میں ہم ظاہر ہے ریٹ تو کرتے تھے بیٹ کبھی لائف کسی گورے کو تو نہیں سناتا ہم نے کہ وہ کس طریقے سے کمیونکیٹ کرتے ہیں تو میں نے اپنا ٹارگیٹ یہی سیٹ کیا تھا کہ چھے سے سات مہینے میں کہ میں نے سنوں گا کیا کمیونکیشن ہو رہی ہے وہ سنوں گا اور پھر وہ گھر جا کے ریپیٹ بھی کرتے تھے تو چھے سات مہینے میں اتنی بہتر ہو گئی کہ جب دوسری جگہ انٹریویو دیا تو سیلیکٹ ہو گیا تو ابھی آپ کو اس فیل میں کتنا عرصہ ہو گیا ابھی میں سمجھے ستائیس سال کا ہو گیا ہوں تو آپ گیارہ بارہ سال لگا لیں گیارہ بارہ سال بلکل ایسا ہے بارہ سال میں بارہ سال کی پوری جرنی اگر میں اس کو سمپ کروں تو اس طرح سے ہے کہ بارہ سال پہلے آپ ایک ایسا ایجنٹ سمپل ہے جس کو کچھ بھی نہیں بلکل اس فیل میں گئے تھے اس وقت آپ کھاں کھانے ہیں ابھی میری کمپنی ہے درجلائن مارکننگ کے نام سے اور کال سینٹر بھی ہے اور سوفیر ہاؤس بھی ہے مین تارک روڈ پہ ہے تین چار سال پہلے سارتین سال پہلے غالباً ہم نے اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور ابھی یہی سرویسز ہم دیتے ہیں جیسے کہ ابھی ایڈ دیٹ مومنٹ جو ہے ہم لوگ اس میں لیب بزنس میں ہیں جو ٹریڈیشنل کال سینٹر کا کام ہوتا ہے اس میں ہم نہیں ہیں ہم لوگ لیب بزنس میں ہیں شاید آپ نے تھوڑا سا لگو سننا لیب بزنسز بیسیکلی جیسے ایدھر لیبز ہیں چکتائی لیب ہے اور ایسا لیب ہے اسی طریقے سے یو ایس میں بھی لیبز ہیں تو وہاں ان کے واکن کسٹومرز تو ہوتے ہیں اور کچھ کسٹومرز ہم انہیں تیلی سیلز کے تروں کسٹومرز کو کال کر کے انہیں پروائیٹ کرتے ہیں یہاں سے صحیح ہم صرف انہیں کسٹومر دیتے ہیں جو فردر پروسس ہے اس کے ٹیسٹ پرفارم کرنا بلڈ سیمپل کی کلیکشن وہ سب وہ خود کرتے ہیں ان بی گیٹ پیڈ فور داٹ صحیح کہ آپ زیرو سے سٹارٹ ہوئے بارہ سال کے اندر آپ اس سٹیج بھی جا کے پہنچ گیا کہ یہاں ڈیرڑھ سو لوگ آپ کی نیچے کام کر رہے ہیں آپ ایک سوٹ فیر ہاؤس چلا رہے ہیں کال سنڈر چلا رہے ہیں یہ ریجسٹر والا اصل والا کال سنڈر چلا رہے ہیں وہ سکیم آلا نہیں جو کلشن کبال کے چھوٹے چھوٹے کامروں میں چل رہے ہوتے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ وہ بڑے ایگزیکٹیف لیول پہ اور کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں اب ہوتا ہے پاکسان سے بھی چلا گیا وہ اسی فیلڈ میں ہوتے وہ اسے اتنی ترقی کی ہے ٹیلی مارکٹنگ ٹیلی مارکٹنگ میں مسئلہ یہ نا کاجی صاحب کے لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے ہماری یوتنا بہت جلد بازی کیا دی ہوگی ہے اب تو خیجب سے ملینئر بلینئر والا سین آیا یہ بڑا آف سین ہوا ہے ہر بچے کو ایک جھٹکے میں ملینئر بننے ملینئر بھی نہیں بننے نہیں ہے تو وہ اس جرنی کو نہیں سمجھ پاتے کہ زیرو سے لے ہندرے تک جانے کے لیے آپ کو سٹیپ لینے پڑیں گے بارہ سال میں اگر ایک بچہ پندرہ سال کے بچے ہوتا ہے پندرہ سال کا بچہ ستائیس سال ستائیس سال ستائیس سال کوئی بڑی ایج نہیں ہے اس میں اگر آپ اس قابل ہو سکتے ہو کہ آپ ڈیرھ سو بندے آپ کے نیچے ملازم ہوں ڈالرز میں آپ ارن کر رہے ہوں آئی ہوپ ایف بی آر بھی سن رہا ہوگا تو مطلب ایک کنسسٹنسی دکھاؤ تو کامیابی ملتی ہے پاکستان نے بیٹھی کامیاب ہویا پاکستان نے بیٹھ کی زیرو سے وہاں تک گیا بندہ میں آگر بولنا چلوں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کبھی کمیاب نہیں ہو سکتے یا پھر یار یہ ون ٹو کو چھوڑا ڈائیک ہنڈرڈ کے سوچو سائز ہنڈرڈ پہ نہیں پہنچ سکتے ٹانگیں چیز جاتی ہیں تین لمبی چھلانگ بارنے پہ اچھا ایک چیز جانگیر یہ ہے کہ اصل میں جو میں مجھے سمجھ مینج آپ نے تھوڑا ہر ڈیفائن کے ہو یہ کہ ٹیلی مارکٹنگ جو میں جتنا پڑھ کے آئے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ ایکچلی سیلز کی ایک برانچ ہے ایسا ہی ہے آپ سیلز کا کام کر رہے ہیں پاکستان میں ابھی تک سیلز کی جو فیلڈ ہے اس کو پاکستانی ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے اس کا اسکوپ کیا ہے کتنا بڑا اسکوپ ہے اب جیسے انہوں نے بتایا یہ سیلز یار آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایکس ویڈرڈ کمپنی جو یوکے میں آپریشنز چلا رہی ہے آپ نے آپ ان کو سیلز پروائیڈ کر رہا آپ ان کا ریوینیو کا سورج بن رہے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر سکلز ہیں مجھے اصل میں یہی سمجھانا ہے بچوں کو بھی آپ سوڑا اس کو درہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ایک بچہ یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے سیلز کرنے کا کسی کمپنی میں جا کے ایک ایسا انسان بننے کا جو اس کا کمپنی کو سورج پروائیڈ کر سکے ریوینیو کا کیسے پتہ چلے گا اس کا میرا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ایک بندہ جاننا چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا قولٹیز ہیں یا وہ کہاں اچھا پر فارم کر سکتا ہے کہاں نہیں اس کے لئے اسے تھوڑا ایک سلور کرنا پڑے گا میں بھی چھ مہینے کہیں کسی مارکننگ کمپنی میں انٹرنشپ کر لے چھ مہینے کہیں بھلے دکان پہ کام کر لے چھ مہینے کسی سٹور پہ کام کر لے ڈیفرنٹ چار پانچ جگہ کا جب آپ فلیور آپ دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا آپ کا فیوچر کس طرف ہے آپ کس طرف آپ آگے جا سکتے ہیں جیسے کہ اب میں اگر اپنی مثال لے لوں اب اگر میں باڈی بلڈنگ شروع کر دوں جینیٹکس میرے اتنے اچھے نہیں ہیں ہر بندہ اپنے بارے میں کچھ لوگ اچھے جینیٹکس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اب میرے جینیٹکس اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن میں ہمارے لگا رہا ہوں ظاہر ایک کنسسٹنسی کے ساتھ تھوڑی بہت تو اچیومنٹ میرے پاس آ جائے گی بٹ میں ویسا کبھی بھی اچیومنٹ نہیں کر پاؤں گا جو بندہ اچھے جینیٹکس کے ساتھ پیدا ہوا ہے میں کبھی بھی اسے جو ہے بیٹ نہیں کر سکوں گا تو یہ جاننے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ارلی ایج میں شروع کریں اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں نے پندرہ سال کی عمر میں شروع کیا اگر میں اس کو بیس یا چوبیس سال کے عمر میں شروع کرتا میں یہاں نہیں ہوتا یہ میں آپ کو بہت دیگر بتاتا ہوں یہاں نہیں ہوتا بالکل ایسا ہے دیکھیں ابھی ایک نارمل بچہ جو گریجویٹ ہوتا ہے وہ ٹونٹی تھری ٹونٹی فور آپ کا زیادہ ایکسپیرنس آپ بتا سکیں ٹونٹی تھری ٹونٹی فور میں وہ گریجویٹ ہوگا اب جب وہ گریجویٹ ہوگیا تو پہلا اس کے اوپر فیملی پریشر ہے کہ آپ نے شادی کرنی ہے جوب اس کے پاس بیس پچیس تیز آر کی ہے پھر وہ سلولی ظاہر ہے وہ آگے بھی بڑھے گا لیکن جب تک وہ ایک لاکھ کے نمبر پہ آئے گا اس کی شادی ہو جائے گی پھر جب شادی ہو جائے گی پھر ظاہر ہے پھر بیوی ہوگی تو بچے بھی ہوں گے اچھا یہ بات ڈیفیٹ بتائی آپ سے نہیں ضروری نہیں ہے ہو سکتا بیوی یہ ڈیفیٹ ہے مجھے تو مجھ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو یہ سولہ سے لے کر چوبیس یہ بہت گولڈن پیریٹ ہوں اس کو آپ کے چیز میں ضائع کرتے ہیں بھائی اگر آپ نے کوچنگ بھی لینا ہے تو دیتے ہیں کہاں پہ لڑکیں اچھی جا رہی ہیں ایسا ہی ہے صحیح بات ہے ہاں میں آپ کو انفرچنلی ہی نہیں بتا رہا بچے بچے میں یہ ہی چلتا ہوتا ہے ایسا ہی ہے اس کوچنگ میں جاتے ہیں کیوں یہاں پہ لڑکیں ٹائٹ ہوتی ہیں یہ پہلا ہمارا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہمارا کیا ایکسپوجر ملے گا کیا چیز اچھی ہوگی بری ہوگی وہ کوئی نہیں یہ چیز آگئی دوسرا ابھی جو کزن بھی آتے ہیں عید وغیرہ پر ملنے کے لئے چھوٹے بچے جو ابھی باپ وغیرہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کچھ کرنے گا جو ہم نے کیا ہے وہ نہ کرنا کم سے جو ہم نہ کر سکے وہ کرو سولہ سال کیوں نہیں آپ انگلیس لینگیج کورس کر لیں انگلیس لینگیج کورس نہیں کر سکتے آپ بیسک ایڈیٹنگ سیکھ لیں یہ اپنی جون جلے کی چھوٹیاں زیادہ نہ کریں اور جب آپ کالیج آپ نے کر لیا تھارہ سال کی عمر میں آپ کا کالیج ہو جاتا ہے کالیج کے بعد اگر آپ اپنے باپ سے فیس لے رہے ہونا اپنی انگلیسٹی کے لئے تو برو کہیں کہیں پر بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم چھوٹی جوپس کرنا نہیں سکھاتے بچوں کو یا آپ کال سینٹر میں جوپ کر لو آپ جو ہے کسی ریسٹورنٹ میں ایسا ویٹر جوپ کر لو آپ کو ہسپلٹیلٹی سیکھنی پڑے گی آپ کے اندر برداشت آئے گی آپ یہ نہ دیکھو کہ میں نے برطن مانجھنا ہے لوگوں سے آرڈر لینا ہے آپ اپنی اقلاقی تریبیت دیکھو کہ میں لوگوں کی سن سکوں گا میرے جو ٹیمپر لیول ہے وہ ٹھیک ہو گا مجھے پتہ کو سامنے لگ غصہ بھی کر رہا ہے آپ کیسے مسکرا کے جواب دینا ہے یہ ساری زندگی تریبیت کام آتی ہے پھلے آپ بلینئر کے بچے ہو لیکن آپ بیسک یہ آپ کی کلیئر نہیں ہے تو چیزیں آپ کی مشکل ہوں گی اٹھالہ سال سے آپ کام کرنا شروع کریں چھوٹا موٹا کچھ ٹیکنیکل چیزیں سکھیں مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ سگرٹ کا پف اڑا رہے ہو تو بچی بیٹھی ہوئی آگے یہ مردانگی نہیں ہے مسکنیلٹی کی یہ تعریف بتائیں بڑی وحیات تعریف بتائی ہے مردانگی یہ ہے کہ آپ اپنا ہر کام خود کر سکتے ہو آپ پلمنگ بھی آپ کو تھوڑی بہت آتی ہو الیکٹریشن بھی ہو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو تو اپنے پیسے تو آپ اس تعلیمی قدر بھی ہوگی یہ باپ کے پیسے بھی آیاشی ہوتی ہے انویسٹی میں بیٹھ کے کلاسے بنک ہو رہی ہیں جب آپ سمسٹر کے لیے پیسے جمع کرو گے تو سر آپ ٹیچر کو بھی نہیں چوڑو گے صحیح بات ہے کہ میرے جیب سے پیسہ جا رہا ہے تو میں اس لیے مجھے کہتا ہوں کہ یار یہ جاپس کرو کال سنڈر کے حالے سے صرف میں ایک ریزرویشن ہوتی ہے نا کہ یہ نائٹ کی شفٹ ہے اصل میں ایسا اس لیے ہے کہ زیادہ جو کال سنڈر کی مارکیٹ ہے وہ یو ایس بیسٹ ہے ٹائم زون کا فرق ہے اگر مثال کے طور پر ہمیں شام چھ بجے سٹارٹ کرنا ہے تو وہاں آٹھ بج رہوں گے صبح کے تو وہاں آٹھ بج رہے ہیں شام کے چھ بج رہے ہیں اور وہاں چار ٹائم زون چلتے ہیں یو ایس میں ایک ایک گھنٹے کا فرق ہے چاروں ٹائم زون میں شام چھ سے صبح چھ تک کام چل ہی رہا ہوتا ہے اٹس اپ ٹو دے کال سینٹر کچھ کال سینٹر نائن ٹو سکس آپریٹ کریں ایٹ ٹو فائی سکس ٹو تری اپ ٹو دیئر اپ ٹو دیئر کیا کہتا ہوں سے پریاریٹی اپ ٹو دیئر پریاریٹیس اپ ٹو دیئر پریاریٹیس اس حساب سے کرتے ہیں اگر ہمیں ڈالرز کمانے ہیں یا اگر ہمیں زیادہ چاہیے تو پھر ہمیں اپنی کچھ تو سیکریفائیس کرنا پڑے گا پورا ملک سیکریفائیس کردی ایک چیز ہے مجھے تھوڑے سے مجھے بھی ذرہ ریزرویشن اس حالے سے ہوتے ہیں کہ رات میں بچہ نہیں سو رہا نا تو اس کی مطلب ایک میڈیکل ڈیسڈوانٹیجز ہیں نا سونے کے بچہ لگاو ہے مہنت کر رہا ہے رات میں نہیں سو رہا صبح یونیورسٹری جا رہا ہے پھر وہیں شام میں ٹوڑا سا ٹائم مل رہا ہے یہ مشکل ہے مینج کرنا تو مشکل ہے آپ میری آنکوں کے نیچے ہلکے بڑھ گئے آپ نے دیکھا ہے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم وہ ایسے فلٹر لگاتے ہیں ہماری میں نظر نہیں آتا آپ کی بھی نہیں آئے تو مشکل تو ہوتا ہے ظاہر ہے سر جی ایک چیز مجھے بتائیں درہا دیکھیں ایک بچے نے اسٹارٹ لیا اس کریئر کا سولہ سترہ ٹھارہ سال کی عمر میں جب وہ پڑھ رہا تھا اس نے کہا میں کم از کم انیشیل اپنی فیش پے کر سکوں مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک بچے نے ایزا کریئر چار پانس سال کے بعد اس نے چوز کر لیا کہ میں اسی فیلڈ کو ایزا کریئر میں آگے لے کے پروفیشنل ہی چلوں گا دس سال بعد پندرہ سال بعد فائننس کے بچے کو میں بتا سکتا ہوں بیٹا اگر آپ نے ایزا اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کام شروع کیا ہے تو اکاؤنٹنٹ بنیں گے پھر فائننس آنیلیس بنیں گے پھر فائننس مینجر اور پھر سی او بنیں گے آپ وہاں پہنچ جائیں گے یہ بندہ کہاں جا رہا ہے کیا یہ صرف کال سینٹر میں از این آپریٹر ہی کام کر رہا ہے یا اس میں بھی کچھ ڈیزگنیشنز اور اس میں کچھ گروت کریئر گروت پیسو کیا حوالے سے بات نہیں کر رہا میں کریئر گروت کیا ہے مجھے در بتا ہے کریئر گروت تو اس میں ہے جیسے کہ میں آپ کو اپنے آفیس سے اس کی مثال دیتا ہوں کہ جب ہم نے کمپنی 2017 میں سٹارٹ کی تھی غالباً اور بھی پہلے جس کمپنی کا بھی ذکر کیا یہ ریسنٹلی سٹارٹ کی ہے تو دوہ سترہ میں جب ہم نے کمپنی سٹارٹ کی تھی تو یونیورسیڈی کے ایک تھے یونیورسیڈی کا میں نام بھی لے لیتا ہوں بہریہ یونیورسیڈی میں ایک ہمارے کیا بات ہے بہریہ کی میں یہ ٹاؤن نہیں وہ لگے میں ایک آئی ٹی کے جو ہے وہ سٹوڈنٹ تھے تو وہ ہمارے پاس اسی ایسار نے شروع گیا تھا سولہ ہزار روپے سے آج اتفاق سے وہ بھی آپ کی طرح ملک ہیں دانیال ملک ان کا نام ہے تو آج وہ جو ہیں کمپنی کے آپریشنس مینجر ہیں سولہ ہزار پی سے انہوں نے شروع کیا تھا اور سلولی گریجولی اپنی گریجویشن ایم بی ای بھی اب ان کا ختم ہو گیا تو ظاہر ہے جو وہ سیکھ رہے ہیں اس کی ہماری کمپنی میں ایمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے تو گروت تو ہے اور خود بھی لوگ اسے کریئر اورینٹڈ سمجھتے نہیں ہیں یہ بات تو ہے ہم لوگ ادھر کچھ ٹائم کام کریں پیسے ملنا جب ہماری گریجویشن ہو جائے گی پھر ہم چلے آئیں گے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے پاس اس لیے رکے ہوئے تھے کہ گریجویشن کے بعد چلے جائیں گے باٹ وہ نہیں گئے ریزن بینگ دیٹ کہ جب وہ میرے پاس ایٹی تھاؤزن نائنٹی تھاؤزن ایک لاکھ کمارے ہوتے ہیں جب انہیں تھرڈی تھاؤزن کی آفر آتی ہے تو ان کے خرچ اب 80,000 کے ہو گیا مشکل ہے تو ان کے لئے بہت مشکل ہے کہ وہاں سے چھوڑ گیا یہ بات تو ہے اوپا سے نیچے جانا بہت مشکل ہے تو اسی لئے بہت سیسے لوگ ہیں وہاں پاس ابھی تک رکے میں بول کے یہ آئیتیں کہ گریجویشن تک ہیں پھر چلیں گے ابھی بھی ہیں اچھا اگر میں کٹیگریز کروں ان کو کہ کہ کہاں سے آپ کا پیسکل شروع ہوتا ہے وہ کہاں تا جاتا ہے آپ ہی کمپنی میں اچھا ہماری کمپنی میں ابھی تو ہمارا 50,000 سے شروع ہوتا ہے پیرول بیسک پیرول اور اس کے بعد ہے دپارٹمنٹ وائز جیسے کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بیسک اس کے بعد قولیٹی کنٹرول ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کوئی امپلوئیز الٹی سی دی بات تو نہیں کر رہے مس کمیٹمنٹ تو نہیں ہے کسی کو گھلی تو نہیں دے دی کسی سے غلط بات تو نہیں کہہ دی وہ اپنی لیڈ کے سیل کہلیں آپ اپنی لیڈیا سیل کے چکر میں کوئی غلط مس کمیٹمنٹ تو نہیں کر دی قولیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد فردہ اور ڈپارٹمنٹ ہے پھر بیلنگ تک جاتے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ سیلری کا ظاہرہ ریز ملتا رہتا ہے جتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی اتنی پیرول ہے تھوڑا سی رینج اگر بتائیں میں اس ویسے پوچھ رہا ہوں میرے ساتھ بڑا دبردست واقعہ ہو میرا ایک دوست تھا بڑا کلوز نا اس کو میں سمجھاتے رہتا تھا بھائی تھوڑا پڑھ لو پڑھ لو میں اس وقت ایم بی اے کر رہا تھا وہ نہیں اس کا دماغ ہی نہیں تھا پڑھنے کا اینیویز ہوا یہ کہ اس نے انٹر کرنے کے دو سال بعد تین سال بعد میرے سمجھانے کے باوجود یونیورسٹی میں ایڈمیشن نے لیا ایک کال سینٹر میں اس کی جاب لگ گئی دو سال بعد یقین کرو جہانگیر میں ایم فل کر کے یونیورسٹی میں پڑھا کے جو کمارا تھا وہ مجھ سے تین گناہ زیادہ کمارا تھا دو اڑھائی تین سال میں اور میں اس کو کہہ رہا تھا نا جبکہ پڑھ لو وہ کہہ رہا تھا یہ یہ کیا کیا تم نے سر میں نہ پڑھ کتنا کمارا ہوں اس نے یہی کہا خیر پھر ہوا یہ کہ اس کے ساتھ اس کے انفورچنیٹلی اچانک سے وہ کر رہا تھا گاڑیوں وغیرہ سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح تھا تو وہ پاکستان میں ایمپورٹس پہ بین لگی ایسا طرح کچھ ہوا تو اس کی جاب شٹ گئے بچارے کی اور پھر وہیں وہ آکے کھڑا ہو گیا زیرو پہ اور پھر اس کو پدہ چلا کہ بھائی نہیں امپورٹنٹ ہے تو اس نے پھر ڈگری کی ابھی وہ آج کل بہرحال یوکے میں بیٹھا ہے مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایک بچہ اگر دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں اس کریئر میں گھچ رہا ہوں جا رہا ہوں اندر تو وہ یہ سوچے گا میں پانچ سال بعد سات سال بعد کم از کم اس سیلری بریکٹ پہ تو کم از کم کھڑا ہوں مطلب آپ یہ بتائیں ایک بچہ اگر آج انٹر ہو رہا ہے اس مارکٹ میں پانچ سال بعد کہ وہ پانچ لاک سات لاک کمارا ہوگا کمارا ہوگا اس کے لئے اسے کچھ چیزیں اور جیسے میں تھوڑا اسے اگر اس لین کر دوں مثال کے طور پہ کوئی اگر میری کمپنی میں آگیا اور اس نے ایک آج سال میں پاس کام کر لیتا ہے تو اگر صرف ایز این ایجنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی منجریکل پوزیشن پہ چلے آتا ہے تو اگر ایٹی تھاؤزن تک کا بینچ مارک کھٹ کر لیتا ہے اور کمیونکیشن بھی امپروف کرتا ہے سات میں تو پھر اس کا سوفیئر ہاؤس کی طرف سوفیئر ہاؤس میں پے پے سکل اور زیادہ ہے اس میں بھی وہ کٹیگریز ہوتی ہیں کہ آپ سوفیئر ہاؤس کے کال سینٹر میں ہویا سوفیئر ہاؤس میں تو ٹارگٹس ہیں جیسے کہ آپ کو فائیو ساؤزن ڈالرز کا ٹارگٹ ملا ہوئے سیلز میں کہ آپ نے یہ فائیو ساؤزن ڈالرز یا تری ساؤزن ڈالرز کا اچیف کرنا ہے تو آپ کا پے سکل اس کے حساب سے ہوتا ہے اور جیسے کمپنیز جیسے جیسے آپ اس میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو آپ کو پھر کمپنیز گاڑیاں بھی آفر کرتی ہیں جیسے کہ بہت سارے سوفیئر ہاؤس ہیں جس کا فائیو ساؤزن یا ایٹ ساؤزن تک کا ٹارگٹ ہوگا اس کو گاڑی بھی آفر کرتی ہیں اور اگر اسے کہیں سے بلا رہی ہیں مثال کے طور پر کسی کمپنی نے آلٹو دی گئے تو آفر کر دیں گے ہزار سی سی آپ ہم سے لے لیں پے رول آپ اتنا لیں پرسنٹیج وہ ٹو پرسنٹ دے رہے ہیں ہم سے ٹری پرسنٹ لے لیں ہمارے پاس آ جائیں تو میرے خود بھی ایک دو دوست ہیں جو کہ ابھی میں ریسنٹلی بھی ان سے ملا تھا تو ان سے میں نے پوچھا ہے آپ کا ماشاءاللہ سے کیا پے رول ہے تو اس نے کہا اس نے کہا تین لاکھ میرا پے رول ہے اس بیسک بیسک سیوک اسے ملی بھی ہے اور کہہ رہا ہے کمیشن کے ساتھ کوئی چار لاکھ کے آس پاس ہو جائے پھر بند کرتے ہیں ہو جائے اسلام علیکم ہم تو وہیں پہ سیویں نا ہم تو پچاس ہزار پہ جائیں گے نا نہیں اچھا سینے ایک اور جو ریسروشن جو لڑکوں کی آتی ہیں وہ تھی سکیم کی بہت سارے بڑے بڑے کال سینٹرز بھی ہیں سہلیہ کچھ بولتے ہیں بات ان دی انڈ جو ہے نا تیس دن بعد یہ تمہاری فلانی چیز کٹ گئی تمہارا یہ ہو گیا تمہارا وہ ہو گیا وہ اونٹ کے موں میں زیرے والی بات ہوتی صحیح ایک تو یہ سکیم ہے جو آپ اپنے امپلائی ساتھ کر رہے ہیں کال سینٹرز صحیح دوسرے وہ سکیم جو ہیں کال سینٹرز کے جن پر ایفا یہ چھپے مار رہی ہوتی ہے گھروں میں کھولے میں چاچا پانے لڑھے بیٹھے پتہ نہیں کیا چل رہے ہیں کدھر کال کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ بیسکل دیکھو آپ کی انڈسٹری آپ شاید باز بکر بات نہ کر سکیں آپ ہر بندے کو اپنی انڈسٹری عزیز ہوتی ہے ستیل یہ کیا سینے جو سکیم چل رہے ہوتے ہیں کال سینٹر کے نام پر کال سینٹر میں جو سب سے فیمس سکیم ہے اسے عام زربان میں ڈبا کہتے ہیں ڈبا ڈبا کہتے ہیں ڈبے کے نام سے مشہور ہے جو کال سینٹر میں کام کرنا آلیں وہ جانتے ہیں آپ بولے کیا کر رہے ہو سب سے پہلا سوال وہ آپ سے پوچھتا ہے ڈبا کر رہے ہو ڈبا اس بیسکلی آپ سمجھیں کہ سکیم کا کوڑ ورڈ رکھ دیا ہے لائی ہے بیسکلی اس کے اندر سکیم کرتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے میں ظاہر ہے اب ادھر تو آپ بتاؤں گا نہیں جس کو نہیں بھی پتا وہ بھی بتائیں سر ابھی ڈبا ڈبا سچ کر رہا شروع کر دیں گے تو بتائی دیں خیر بہت میں ڈبے الفاظ میں ہی بتاؤں گا لیکن اس طریقے سے وہ آپریٹ ہوتا ہے بزنس کے آپ کو مثال کے طور پر کال آجائے گی کہ آپ نے ایمازون سے کچھ آرڈر کیا تھا اور وہ آرڈر کینسل کر رہے ہیں آپ کینسل کرنا ہے تو آپ کو آپ کے پیسے ٹرانسفر کرنا ہے ایمازون کے ریپرزنٹیٹیو بن کے سپووفنگ کے تو یہ بیسکلی کام ہوتا ہے اوکے بندہ کچھ اگر مفت کے پیسے آرہے ہیں تو آرڈر بھی کچھ نہیں کیا کچھ لوگ بے دیہانی میں بھی ہوتے ہیں یو ایس محصل میں کیا ہے کہ ایمازون سے آرڈرز بہت کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تو ادھر تو کیونکہ ای کامرس کا اتنا رجحان نہیں ہے تو ان کو یہی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہاں شاید میں نے آرڈر کیا تھا اوہ ایک فیک ایمیل بھی بھیج دیں گے انہیں ٹھیک ہے پھر اسے کہیں گے ہم آپ کو آپ کے پیسے ریٹن کر رہے ہیں آپ اپنی یہ انفرمیشن دے دیں بینکنگ انفرمیشن دیں یہ دیں جب وہ اپنی بینکنگ انفرمیشن پروائیٹ کرتا ہے وہاں سے پھر ان کا کام شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا کاری خالی کرتے دیں جتنے اس پر اندر پیسے ہوتے ہیں اوہ یہ دیکھا ہے یو ٹوپے وہ ایک امریکن حکر ہے ہم یہ انڈیا میں بڑا گیم چل رہی والا سکیمز والا پاکستان بھی چل رہا وہ کیا کرتا ہے بھئی وہ وہ حکر لیتا کمپیوٹر اوہ اس کا نام کیا ہے وہاں کامرے لگی ہوتے ہیں وہ بھی حکر لیتا ہے وہ سکریم آری ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کونسنٹر چل رہے ہیں انڈیا میں اس طرح کے پاکستان میں بھی یہ گیم چل رہا ہے اس کا مطلب ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے چل رہے ہیں کام تو ہو رہا ہے بھٹی ہے سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتا نا سریعہ ہاں سر کہیں کہیں تو ہاتھ تو عشربات تو ہوتا ہے لوگوں گا اب کیا کہہ سکتے ہیں اس میں دوسری مجھے ایک چیز بتاؤ بھٹی ہے کہ میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ایف آئیے جو ہے آج کل کافی خاص طور پر ایکٹیو ہوا ہے اور کافی ایکشن بھی سر وہ سال میں ایک دفع ان کو تھوڑا جوش ہڑتا ہے اب یہ آپ بہتر جانتے ہیں میں کیا کہ سکتا ہوں سال میں ایک دفعہ جوش ہڑتا ہے ان کو میں ریسنٹلی میرے والد صاحب کو سکیم ہوا مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہوتے ہیں ایشہ بن کے بیلنس مانگ لیتے ہیں سانہ بن کے کہتے ہیں میری ماں اس پتال نے بیٹھی ہے یہ تو پاکستان کی یہ نہیں ہے یہ ایک بھی ایک بیٹھا ہے وہ ہوتے ہیں اکی میں اببہ نے میرے نیا فیسبوک ایسے کرنا شروع کیا ہے میں ہمیں ایڈی چیک کرتے ہیں کہ ہر بندوں کی ایڈی ہے جو کسی پوستن شیئر کر رہا ہے انہوں نے پتا ہے ہر بندوں کو کچھ پتا نہیں ہے انہوں نے اس کے نام کی ایڈی بنائی اس کے ایڈی میں جتنے بھی لوگ انہوں نے اچھائی ایڈی کرنا ہے وہاں سے پھر والد صاحب کو میسج کیا فیسبوک پہ کہ کیا حال ہے آپ کے خیر خیجت پوچھی گھر کا سب کا پوچھا پھر بتایا کہ میرا دوست ہے ملتان آیا اس کے پتے ہیں کسی عزیز کی آپریشن ہے تو اس کو پچاسزار فوری طور پر چاہیے میں آپ مجھے شانتی کار نمبر بھیجیں اور تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتا ہوں ویسٹرن یونین کے تھوڑا آپ سوڑ جا کے نکلوا لینا ابا نے اپنا شانتی کار نمبر بھیج دیا اور اس نے رسید بھیج دیا کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آگئے ہیں سوڑ جا کے نکلوا لینا ابھی فورا نے ایزی پیسہ کروا دیا اس نمبر پر ابا نے بھی کہا بیچارہ انگلینڈ میں ہوتا ہے ابھی کچھ پوچھا ہی نہیں اس نے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ بھائی وگر سب گاؤنشے لے گئے ہیں تو شاید نسینہ ہو ابا نے مجھے بھی نہیں بتایا ابا فورا بھاگم بھاگ گیا پچاس ہزار روپے ایزی پیسہ کر دیا اس کو اس نمبر پر ایزی پیسہ کر دیا پھر دوبارہ فون آیا انکل بہت شکریہ میں لاکھ پر بھیج رہا ہوں اور ایک کام کیجئے کہ پچیس ہزار روپے بھیج دیں بلکہ پچیس ہزار روپے پچیس ہزار روپے بھیج دیں اگر میں باگ کام ہوگا تو ٹیکس کر جاتے ہیں اس کے تو بکھانے کے لیے دیکھو میں ایکسٹر پیسے دے رہا ہوں میں پیسہ نہیں بچے اببہ گئے اببہ گئے میرے دوست کے پاس اس کو کہا کہ یہ کرنا اس نے کہا انکل یہ پتہ کر لیں اببہ ہی میرے اببہ ہی تجھے جو کر رہا ہوں تو وہ کر اس نے مجھے فون کیا کہ اگبال انکل آئے اس را بول رہے ہیں اببہ کو فراڈ ہوتا ہے اببہ نے مجھے بتایا کہ وہ بھیلے بھیج چکے مجھے ایک مہینے بعد چلا کہ میرے اببہ لٹ چکا ہے میں نے کہا یہ بات تو یہیں پہ دبا دو کسی پتہ نہیں کہ جھانگیر کا اببہ اس طرح لٹا ہے میں نے کہا کہ میں مانگتا ہوں تو دیتے نہیں ہیں ہاں نا وہ باقی میرے سو بہانیں ہوتے ہیں بیٹا کیا جوان آدمی ہے تو وہاں سے یوکے سے میسیج آیا یہ تو ہمارے ملک کے اببہ ہوں یا ہمارے ملک کے اکبران ہوں باہر سے فون آ جائے نا یا ملو یہ کیا مار دیا جائے نا پاکستانی تو جھوٹ بولتے ہیں نا یوکے میں بیٹھ کے کوئی کیوں جھوٹ بولے گا تو یار یہ جو سکیم یہ کیا سینہ ہے تو پورے کاؤز چلا رہے ہیں پورے پورے نیٹورک اس ملابیس ہیں یہ بھی یہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں بٹ آئی ایم پریڈے مرشور کے یہ لوگ جو ہیں یہ یہ کال سینٹر انڈسٹری والے تو نہیں ہوں گے یہ تھوڑے الگ لوگ کیونکہ وہ بڑا سکیم کرتے ہیں پچاس دار سے ان کا کیا ہوگا انہیں تو پچاس لاکھ سکیم کرنا ہے ایک اقبال تھوڑی دنیا میں پاکستان میں اب سوچیں کہ میرے اببہ لٹ گئے سمجھے کراچی میں رہتے ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہوں کوئی سادے آدمی نہیں ہے میں خود ایک دفعہ لوٹوں کے ساتھ راتوں ترکاری سجھے میں آپ سوچیں کہ اگر یہ ایک بندہ جو فون کر رہے تو فشنگ فشنگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جتنی مرضی کال کرلو نا دن میں اگر تین مندے بھی لوٹ رہے ہیں سر وہ بندہ تو کسی جگہ میں بیٹھ کے ڈیڑھ لاکھ روپے دن کا کما رہا ہے نا ایسا ہے ڈیڑھ لاکھ دن کا کما رہا ہے وہ تو مہینے کا نا نہ کرتے بھی چلو کسی کم کر دو پر نیچے بیس پچیس لاکھ روپے کما رہا ہے سمجھ لوگوں دیکھیں سکیم ہی کر رہا ہے نا بھلے سکیم کا کما تو رہا ہے اکاؤنٹ پیسہ تو آ رہا ہے اس کے میرے خیال سے تو یہ پھر حکومت کوئی کچھ کرتا ہے ہی نہیں اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتا اس پر موبائل کمپنیاں ایکشن نہیں لیتی ہیں اس کی پر بھائی ان کے پاس کس طرح ڈیٹا آجاتا ہے اب مجھے کال آئی دو تین سال پہلے کائزہ اللہ پراکل basket ہے کہ وہاں پر ایک بھی فیکٹری میں پیجک چل رہا ہے پر میں کبھائی میں رہا پر پیجک چل رہا تھا تو وہاں سے فیکٹری سے وہاں پر واپس آیا اور آ کر لیٹ گیا تو مجھے کال آئی میرے فون آٹھایا کہتے ہیں ہاں کیا حال ہیں میں نے 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 کہا ٹھیک ہو کہتے ہیں پہچھانا میں نے 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 کہا نہیں بہت افصوص کی بات ہے وہ میرے نام نہیں لے رہا بہت افصوص کی بات ہے مجھے آواز لے جا لگا میں نے کہا شکر ہے تو پہچانا سوئی تونے مجھے کیا کر رہا ہے میں نے کہا گھر آیا ہوں کہتا یار میں نکلا ہوں تری بھابی کو پیسے چاہیے کچھ تو بھیج میں تجھ بھیجواتا ہوں میں نے کہا اوکی میں تجھ بھیجواتا ہوں میں نے کہا کہتا نہیں ہی تو بھول جاتا ہے تیری آدھا تے پرانی یار فون پہ رہے وہ فون نہیں کٹنے دیتا آپ کو کہ فون کٹے گا پوشک پل چل جائے گا میں نے کہا میرا پاس پیسے نہیں میں جا کے ٹل پاؤں گا کتنے پیسے بتا ابھی ابھی چک کر کے بتا کتنے پیسے ہیں ایسا انگیج رکھا اس نے کہا شکر ہے کہ میں پیسے نہیں تھے اقبال صاحب کا چھوٹا لونہ بھی لوڈ جاتا ہے اور جو چلی آرہی ہے وہ ہاں یہ اتنے اچھے سیلز ایجنٹ ہیں کسی اچھے جگہ پر خود کو یوز کر رہے ہیں کسی اچھے کال سنٹر میں چلے جائیں سر آپ کی نوکری خطہ نہیں پڑ جائے گی یا ایسا گھرتے ہیں مندوں کو یہ لوگ یہ پاکستان میں ڈیٹا کی آپ سیکیورٹی چیک کریں میرے پاس جو کال آئی اس میں اس بندے نے مجھے بتایا بینک علاویب میں آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ یہ آپ کا نام ہے اور ایسا ایسا ہے اور آپ کا کارڈ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے تو آپ کارڈ کی جو نا وہ ہم آپ کو نیا کارڈ دے رہے ہیں آپ جو ایک کوڈ آئے گا وہ ہمیں بھیج دیں میں تو کھیل رہا تھا میں نے اللہ صحیح ہم بھیج دیتا ہوں پھر وہ چار جو ہے وہ واقعی میرے پاس او ٹی پی آیا وہ میں نے اس کو غلط بتایا وہ خوشی خوشی اس نے ڈالا بلالہ نہیں سر یہ تو غلط ہے میں نے لمبی کی کال لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان میں اس بندے کو میرا نام میرا این آئیسی نمبر یار کیسے بھی سر ہر دوسرے دن مجھے پیسنج جا رہا ہوتا ہے ہاں جانگی گرمیاں جا رہی ہیں ایسی خریدنا ہے اب تو نا پھر آپ لوگ بھی جو فانس کر رہے ہیں وہ رینڈم لی تو نہیں کر رہے نا نہیں انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں جو رینڈم لی ہی کالس کر رہے ہیں وہ اسے ہم لوگ ڈی ایڈا کہتے ہیں وہ چیپ ہوتا ہے کاؤسٹ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی کو بھی کال لگ رہی ہے اور اپنی آپ سیلس پچ کر دو مجھورٹی لوگ ہماری انڈسٹری میں یہی کرتے ہیں کیونکہ وہ چیپ پڑتا ہے وہ سمجھیں آپ کو ہنڈر ڈالرز میں ایک لاکھ نمبر مل جائیں گے یا ففٹی تھاؤزنڈ نمبر مل جائیں گے جبکہ جیسے کہ ہم ہیں یا اور کچھ اور بھی کال سینٹرز ہیں تو وہ اگر لانگ ٹرم کام کرنا ہے اور کم گالیاں سننی آگے سے تو پھر بہتر ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں آپٹین ڈیٹا یا جوڑنا یا ڈیٹا آسان اگر میں ایسے کر دوں کہ جیسے کہ آن لائن آپ کے پاس کوئی ایڈ آیا کسی میڈیسن سے لیٹڈ گھٹنوں کی آپ نے اس کو فیل کر دیا اپنے والد کے لئے تو آپ کو ایک لینڈنگ پیچ پر ڈیوٹ کرتا ہے پھر آپ کے پاس آپ آٹو فیل کر کے آپ کی انفرمیشن آ جاتی ہے ہم لوگ جو آپٹین ڈیٹا ہوتا ہے ان کسٹومرز نے آپٹ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس آنے کے لئے مطلب ہم سے مزید انفرمیشن انکوائر کرنے کے لئے تو ہم لوگ ان کمپنیز سے ڈیٹا خریدتے ہیں جنہوں نے جو کسٹومرز خود ہی انٹرسٹڈ تھے کسی بھی قسم کے انہیں مسئلہ تھا پھر ہم انہیں کال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر میں ڈیابیٹک مونیٹر سیل کرنا چاہ رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں اسے ڈیابیٹک پوچھوں گا ڈیابیٹک ڈیابیٹک ہوگا تو ڈیابیٹک مونیٹر دے دوں گا یا تو جو بھی میرے پاس چیزیں آویلیبل ہوں گی وہ اسے پچھ کر دوں گا اور اگر نہیں ہوگی تو پھر تینکیو اللہ حافظ مجھے بتاؤ جو دو سیار میرے ہیں جو دیکھ رہے ہیں بوٹس وغیرہ ان میں سے کوئی اگر جوائن کرنا چاہیے آپ کی کمپنی آپ اپننگ کا کیا سین ہوتا ہے آپ کیا چیزیں دیکھتے ہو کسی کو ہائر کرنے سے پہلے یا ایک ویسی بھی جنرل ایڈیا دو کہ یوت کو کس طرح جو نوجوان بچے بچی ہیں خاصے کالیج وغیرہ لڑکیوں کے بارے مجھے بتاؤ کہ لڑکیوں میں کیا سکوپ اس میں کام کرنے کا سیفٹی پروسیجرز کیا ہے آپ لوگ کس طرح کے میشیر لیتے ہیں کہ وہ ان کو ایک سیف محول ملے اور کس طرح جوائن کر سکتے ہیں ہماری کمپنی میں تو انٹرویو میں ہمارے ہم دو تین چیزیں دیکھتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہے کمیونکیشن سکلز اچھی ہونی چاہیے کسی کا بھلے ایک مہینے کا ایکسپیرنس ہو بات اگر کمیونکیشن سکلز اپ ٹو دا مارک ہے تو ہم رکھ لیتے ہیں آلدھو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہوتا بات وہ ایسے ٹرائے دینے کے لیے آتے ہیں اور ان کی کمیونکیشن سکلز اچھی ہوتی ہیں ہم انہیں ہائر کر لیتے ہیں آلدھو ہمارا کرائیٹیریہ 3-6 منس کا ایکسپیرنس ہوتا ہے اس کے علاوہ ہے کہ بیسک ایٹیکیٹس اور مینرز ہونے چاہیے ہمارے کے آپ ایسے ہی نہیں گیا آپ سینڈو پین کر آگے انٹرویو دینے مطلب لگنا چاہیے آفیس ہی آفیس ہی جا رہا ہے آم ناوٹ سینگ کہ آپ کی ٹائی بھی لگی ہو اٹلیس پتہ چلنا چاہیے آپ آفیس ہی جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اور ہم ریکمینڈ اس لیے کرتے ہیں 3-6 منس کا ایکسپیرنس کے ایک بیسک تھوڑی سی نا بیسک نالج ہوتی ہے کہ آفیس آپریٹ کیسے کرتے ہیں اور کیونکہ جب بھی ہم نے ایسے لوگ کو ہائر کیا فریش لوگ کو ہائر کیا تو انفرشنٹلی ان کو بیسک مینرز ہی نہیں پتا آفیس کے کہ یہ کس طریقے سے ہوگا یہ کس طریقے سے ان سے اس طرح بات کرنی ہے نہیں کرنی اتنا میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہسیں گے کہ ہمارے ہاں تو لوگوں کو کموٹ تک یوز کرنے نہیں ہوتے کہ وہ کس طریقے سے یوز کریں اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں انفرشنٹلی میں مزاک نہیں اڑا رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ہمارے اب ایک کتنا بندہ سکھا ہے ہم بھی ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ سکولنگ کیسی ہے لیکن ہر ڈیفرنٹ سکولز یا کالوجز یونیورسٹی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سے اگر ہم اب دیکھیں یہی وہ لوگ بھی یہی سب کر رہے ہیں تو پھر ہم ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم کتنا سکھایا ہونے اسی لئے ہم پریفر کرتے ہیں کہ کم سے کم تین سے چھ مہینے تھوڑا سا تو اسے کسی نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا بلکل ایسے باقی جہاں تک آپ نے بات کی کہ لڑکیوں کی ہم میں ویسے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر لڑکیاں جاپ کریں تو بڑی کمپنیز میں جاپ کریں جہاں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو اور بیلڈنگز جیسے کہ فرنٹ پہ ہو ایسے گھروں میں جو آفیسز کھلے میں تو ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ ہم آفیس وغیرہ کی کیسز ہاں ہماری کمپنی میں تو یہ ہے کہ ہم دھوپ پروائیٹ کرتے ہیں پیک ہم دھوپ پروائیٹ نہیں کرتے ہیں دھوپ پروائیٹ کرتے ہیں کیونکہ رات صبح اس ٹائم پہ ملتا نہیں ہے کچھ لوگوں کے گھر والے آتے ہیں یہ لینے بات زاہر اب ہر بندہ تو نہیں آئے گا لینے کے لئے اور ایک چیز میں اور بھی آپ کو ادھر بتاؤں کہ کال سینٹر انڈسٹری میں اگر کوئی لڑکی کام کر رہی ہے تو سکسٹی پرسنل ایسے چانسز ہیں کہ اس کی مالی حالت وہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ آئی ہے مرنہ کسی کو شوق نہیں ہے شام چھے سے تین یا نائن ٹو فائیو آکے وہ اپنی رات خراب کرے بندہ نیند خراب کرے کمپرومائز کرے اور جا کے کام کرے بٹی ہے کہ جب عادت لگ جاتی ہے جب پیسے آنے لگتے ہیں تو پھر سٹارٹ بندہ مجبوری میں کرتا ہے پھر وہ کہتے ہیں پھر مزان لگتا ہے تو پیسے اچھے آ رہے ہیں بڑا خیال کرنا چاہیے بیسے بھی جو خواتین کام کر رہی ہوتی نا ورکنگ ویمنٹ جو ہوتی ہیں وہ بات صحیح ہے کوئی بھی عورت جو ہے نا ہوتا ٹھیک ہے شوق سے بھی کوئی پروفیشن جوائن کی ہے کوئی ڈاکٹر ہیں کچھ اور چیزیں ٹھیک ہیں فیکٹری ورکرز جو خاصوں پر آپ دیکھیں سب بہت مجبوری میں گھر سے نکلتی ہیں سچی بات بتاؤں ہم جس معاشر میں گئے ہیں مرد محفوظ نہیں ہیں دس نظر ہیں اس کو دو تین بندے آپ کو گھرتے میں رستے ہیں مل گئے نا آپ اتنا انسیکیور ہو جاؤ گے اور اتنا عجیب فیل ہوگا آپ کو اس دن آپ یہ سوچیں کہ عورت گھر سے نکلتی ہے نظروں کے تاکب میں ہوتی ہے ہم وہ ہر بندے کو ایک شکار لگتی ہے لاف کر یار نظر پڑ جاتی نا انسان پر اس کی عورت کی نظر پڑ بھی نہیں تو مجھے دیکھ لیا اس نے اب وہ اس کو پیچھے کرے گا نظروں سے گھر تر چھوڑ گیا ورک پلیس کسی سے ہس کے بات کر لیا تو باقی اس کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ہس کے بات کر رہی تھی تعلیم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کو کم اس کم پتا ہو چیزوں کا تعلیم سب سے زیادہ رول آف لاؤ بھی نہیں ہے کنٹری میں کوئی رول آف لاؤ تو ہو پتا تو چلے گئے کیا لو بنائیں گے دبائی میں میں ہوں دبائی میرا آنا جانا لگا رہتا ہے ماں میں کسی لڑکی پہ سی ٹی بھی نہیں مار سکتا کوئی بھی نہیں مار سکتا اور ماں تو یہ رول ہے میں پڑھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ آپ گالی بھی نہیں دے سکتے کسی کو یوں کر کے بات نہیں کر سکتے ہمارے کرتودوں کے وجہ سے بھی نہیں سکتے کسی کو کمپلین ہوگی نا فلانے جگہ بیٹھا ہوا ہے دبائی میں اور دیکھ رہے لڑکیوں کو یا کیمرہ آن کیا ہوا ہے پیچھے لڑکیاں آ رہی ہیں کس نے کمپلین کر دی تو شورتہ آپ کو شورتہ شورتہ کر دیں گے آپ دیکھیں وہاں بھی پاکستانی انڈینز ہیں نا جبکہ وہاں مزدور طبقہ ہمارا زادہ ہے لیکن وہاں لیمٹس میں کہتے ہیں اوقات میں اس لئے رہتے ہیں سارے لوگ کیونکہ پتا ہے کہ یہ لوگ رحم دلی نہیں کریں گے یہ لوگ جودے لگائیں گے ہمیں اور یہاں سے ڈپورٹ الگ کریں گے سزا کا خوف سزا کا خوف کہاں ملتی ہے جہاں پہ نظام انصاف چل رہا ہو اب یہاں سب کو پتا ہے کہ کچھ ہوگا ماف کر دیں مافی مانگ کے جان چھوڑیا گی ہماری کچھ ہوگا نہیں نکال تو کوئی سکتا نہیں ہے ہاں سے تو اس لئے جو ہے لوگ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں انفارسمنٹلی آپ نے تھوڑا سا جذبات ہی کر دیا میرے حال میں تھوڑا اسی طرح آتے ہیں مجھے ایک چیز بتائیں آپ نے ایک بات کی کہ ہماری ڈیفرنٹ پورٹ فولیو ہو جائیں ایک پورٹ فولیو آپ کا کال سینٹر کر دوسرا پورٹ فولیو آپ نے سوفیر ہاؤس کا ڈسکس کیا نا مجھے بتائیں سوفیر ہاؤس کا جو پورٹ فولیو ہے کیا اس کا جو موڈل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسٹمرز کو فون کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ سوفیر ہم سے بنوائیں یا آپ کوئی تھرڈ پارٹی ہے جو سوفیر بنا رہی ہے اس کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں اچھا ہم لوگ اسے اس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پروڈکشن ٹیم اپنی ہے سوفیر ہاؤس میں بھی اور ہم لوگ ہمارے ایڈ پی پی سی پہ چلتے ہیں مطلب گوگل پہ کوئی سرچ کرے گا دیکھے گا کہ مجھے اگر مثال کے طور پر ویب سائٹ بنوانی ہے سرچ کرے گا وہاں نیچے آپ نے دیکھا تو اے ڈی لکھا وہا رہا ہوتا ہے اسی ایو اچ چلے گا کلک کرے گا ہمارے پاس کال آ جائے گی ہمارے پاس کال آئے گی تو پھر ہم اسے پچ کریں گے کہ ایک سیمپل بھی بنا دیتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ایسی ویب سائٹ بنے گی آپ کی اسے پھر کاسٹ میں بات کرنا ہے پھر اسے اس طریقے سے ہم سیل کر دیتے ہیں اور اس میں سے ویب سائٹ وغیرہ نہیں ہے سوفیر ہاؤس میں اس میں آج کل جو ہے وہ ای بک بھی چل رہی ہے جیسے یو ایس میں کافی رجان ہے لوگ اپنی زندگی کے بارے میں بک لکھنا چاہتے ہیں اور اسے یہ بیٹا گی میرے اسے بات کرتے ہیں اسے پبلش کرنا چاہتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ وہ لکھی انہوں نے لکھی داری پاکستان میں کراچی میں لوگ بیٹھ کے لکھ کے لکھے پاکستان میں بیٹھے سارے جون ایلیہ بیٹھے ورد امری کا جان انکل بیٹھ کے ہیں اپنے نام سے پبلش کر رہے ہیں سوانے لونڈے کراچی کے لکھے ہیں کتاب سر گوست ریٹر سستے ترین گوست ریٹر سمجھ لے آپ میں سجاتی طور پر ایک بندے کو جانتا ہوں میں نام نہیں لوں گا اس نے کوئی ڈیر دو سو کتابی لکھی ہی ہے ٹھیک ہے بڑا فلیکس کرتا ہے اور ڈیر دو سو میں سے نا ایک سو اونانچاس یا ایک سو رنانو کتابیں اسے لوگوں سے لکھوئے ہی ہیں یا اللہ کتاب چھپ جاتی ہے اپنے نام سے ایک تھپا لگیا ہے ایلو جی نئی کتاب مارکیٹ میں آگئی کیا انٹرلیکشل وندہ جی کتاب کے کتاب لکھے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ سوفیر آس میں جو ایک کام ہو رہا ہے وہ اس کا بھی ہے کہ یونیورسٹی اسائیمنٹس شاید آپ نے پہلی دفعہ سا رہا ہوں نہیں نہیں مجھے پتا ہی ہوا یونیورسٹی اسائیمنٹس کہیں صاحب تو لکھتے رہتے ہیں نہیں میں نے لکھے نہیں لیکن بہت اچھی آفرز ہوتی ہیں یا برو یونیورسٹی کے ذاتر جو پاکستانی اور انڈین سٹوڈنٹس ہیں جو یوکی یا یو ایس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے اوبر چلا رہے ہیں یا ٹیکسی چلا رہے ہیں اور کلاسس ساری آن لائن ہے اسائیمنٹ بیسٹ اور کوئیس بیسٹ ڈگریز ہیں تو وہ کرتے کیا ہے کہ اسائیمنٹ آیا یہاں پکڑا دیا ان مین وائل وہ ٹیکسی چلائے گا وہ ٹیکسی دن بر چلائے گا زیادہ پیسے گھٹے کرے گا اس سے وہ دیکھیں اسائیمنٹ بھی بنوا لے گا کوئیس بھی دے دے گا پاکستان سے آئے گا بی بی اے کر کے آئے ہوں انگلینڈ کی یونیورسٹی آف پتہ نہیں کون سا چھائے ڈاب سے اور سہلیو ڈبل لے لے گا آسان ہو گیا ایون دو میں ابھی ایک دوستوں کے سرکل میں بیٹھا ہاتا تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ اب وہ سسٹم کو بھی بائی پاس کرنا شروع کر دیا ہے وہ جو آن لائن ایگزیم ہوتا ہے جس میں کیمرا لیپ ٹاپ کا کیمرا پیچھے ہو دیا اس کو بھی بائی پاس کر دیا حالانکہ وہ آئی پی ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے اس میں اگر دوسری کوئی آئی پی آتی ہے نا تو اسی بلوک کر دیتا ہے اور کہتا ہے نا یہ ایکزیم بند اب وہ اتنے اب ہوشیار ہو گئے ہیں پاکستانی کے وہ آئے اس کو اس کے سوفر کو بائی پاس کر دیتا ہے وہ صرف ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے لکھنے کی اور سمجھیں کہ وہ اینی ڈیس سے ایکسٹ دے دیا اور پیچھے جو ایکسپرٹ بیٹھ کے وہ پورا اس کا ایکزیم دے رہا ہے سر پاکستانیوں کے دماغ کا تو منی ہیسٹ کا پروفیسر بھی متعارف تھا جب فستا تھا نا کول پاکستان یہاں پاکستان میں بیٹھ کے اس کے بس لئے لکھنے تھے ایک چیز تو آپ دیکھیں نا مطلب پوری دنیا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پڑھائی میں پیچھے ہیں تعلیم میں پیچھے ہیں پوری دنیا کے اسائنمنٹس کتاب ہے ہاں وہ ہم لکھ رہے ہیں میرے پاس یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ میں ڈیڑھ سال پہلے میرے ایک دوست یوکے میں ہوتا ہے ہمارا ڈگری کر رہا تھا وہ شاید دیکھ بھی رہا ہوگا اس نے مجھے کہا اس نے کہا مجھے یہاں پہ نا فائنل پوجیکٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے مجھے وہ چاہیے تیری خدمات مجھے چاہیے ہوں گی میں نے کہا دیکھو بھائی اگر کچھ گائیڈنس چاہیے کہ کس طرح ہوگا وہ میں دے سکتا ہوں لیکن پورا کا پورا سالف کر کے اگر میں دوں تو یہ معذرت ہے یہ دھوکہ دائی میں آ رہی ہے آپ کی ڈگری آپ کر رہے ہو اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں کی لکھا ہے اور میں لکھ کے دے دوں میں نے کہا بھائی نہ ملے لے پیسے لینا حلال ہوگا اور نہ بغیر پیسے ہو کے یہ کام کرنا حلال ہوگا کیونکہ دھوکہ دائی میں آ رہا ہے اتنی بڑی انڈسٹری پہ چل رہے ہیں اس نے بھلا بھائی یہ بہت کومن ہے یہاں پہ پاکستانی انڈیانز بینگولی ایون گورے بھی گورے بھی وہاں پہ جو ہے وہ یہ کام پاکستانیوں سے کروا رہے ہیں پاکستانیوں سے کم ہو گیا ہے زیادہ تر میرا خیال میں شاید ادھر ادھر چلے گا کہ پاکستانی کوپی پیس بھی کر رہے تھے شاید اس طرح بھی مطلب دل چاہتا ہے بات کرنے گا میرے پاس بچے ایک اسائنمنٹ لے کر رہا ہے اس کو دیکھو گا آپ نے ٹرن اٹن پہ ڈالا فائی پرسنٹ پلیجریزم نا آپ نے بولا ہے زبردست ہے وہاں پہ ہیومن انٹیلیجنس کام آتی ہے آپ نے ایک نظر ڈالیا آپ نے بھولا بیٹا کوپیڈ ہے آپ کا ایکسپیرینس اب انہوں نے اس کو بائی پاس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اور اس کے تھوڑوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے لیکن ایک دیکھ کے نا آپ کا جو پیچھے ڈیٹا موجود ہے آپ نے بولا کوپیڈ اور میں نے پھر اس میں وہ جو ٹیکنیکل ٹولز سے پتہ تو چلی جاتی ہیں چیزیں ہم اس لیویل پر ہیں وہ میں نے جب اڑھایا تو پتہ چلا بھئی مور دن ایٹی پرسنٹ پلیجریزم تھا پتہ کیا سین ہے وہ پیپر لکھتے ہیں پیپر لکھنے کے بعد اس پہ اسپیس جو بڑھا دیں گے تین چال لینگویجز کنورٹ کریں گے دوبارہ انگلیش میں کنورٹ کریں گے پلیجریزم بائی پاس پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بھائی کیا چل رہا ہے ہمیں بات کی نا کال سینٹرز کی اور فیک کال سینٹرز کی فرق کیا ہے کیسے بچلا میں کوئی ریجیشن ہوتی ان کی کوئی داخل دفتر کو دفتری کام بھی ہے سرکاری ریجیسٹر ہونا ہمیں جو ہے اس کو پی سیپ سے لائسنس ایک ریکوائیڈ ہوتا ہے پی سیپ اگر لائسنس دیتا ہے تب ہی ہم کالنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں انفورسنٹلی ہمارے جو انٹرنیٹ پروائیڈرز ہیں وہ اس طریقے سے ایک آپریٹ آدھر وائز انہیں اللہ نہیں ہے کہ وہ ایسے انٹرنیٹ دے دیں کالنگ کے ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے کہ آپ کی علاقے میں جان پہچانے تو آپ نے انٹرنیٹ پروائیڈر کو بول دیا میرا یہ پورٹ کھول دی نا میں نے اپلائے گیا ویا دیکھ لیں گے کر لیں گے نا اسے دو تین نظر زیادہ دے دی وہ آپ کو کالنگ کے لے انٹرنیٹ پروائیڈ کر دے گا آپ کو کیا ضرورت یہ بھی گیم ہوتا ہے یہ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اب تو اگر آپ کے پاس آپ کو انٹرنیٹ پروائیڈر وہ نہیں دے رہا انٹرنیٹ پورٹ آپ کے اوپن نہیں کر رہا آپ کے بعد لائسنس نہیں ہے آپ آن لائن جا کے آن لائن کسی اور کسی اور کنٹری میں جیسے وی پی ایس ہوتا ہے اس کے اس اسطم ایک لائپ ٹاپ ہے اس کا ایک س آگیا میں بہا سے اپریٹ کر رہا ہوں وہاں سے میں نے اپریٹ کر رہا ہوں اپریٹ کر رہا ہوں پی سی پر بیٹھ کے جو سکیم کرتے Most of the time REGISTERD نہیں ہوتے Most of the time REGISTERD نہیں ہوتے کیونکہ پکڑے جائیں تو بھار وہ اوپن لی کام نہیں کرتے وہ آپ کو کسی فلیٹ میں مل جائیں گے میں ایز اس بھی نہیں گیا تھا وہ ایک فلیٹ فلیٹ ہی تھا بسی لیے ضروری نہیں کہ خیر فلیٹ میں سارے سکیم لیکن موش آف تائم جگہ پہ کام کر رہا تو کمرشل کام نہیں کر رہا تو سنجھو شروعات ہی دیکھتے ہی وہ کاؤس بچانے کے لیے بھی لوگ کرتے ہیں جو سکیم ہوں گے وہ آپ کے جگہ پہ ہوں گے چھپکے کام کر رہا ہوں گے کمپنی کا کوئی نام نہیں ہوگا کوئی پیس اپ کا لائسنس نہیں ہوگا آپ ان سے پوچھو کہ آپ کیا کام کرتے ہو تو وہ آپ کو حیرانگی سے دیکھے گا یہ کون ہے کیوں پوچھ رہا ہے اور زاتر بوئیز ہی ہوتے ہیں اس میں تو خواتین کو لوگ رکھتے بھی نہیں ہیں اور ایک چیز آپ حیران ہوں گے سنکے کہ اگر آپ فیس بک پہ جائیں اس پوڈکاس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے آپ نے ایلائی پوسٹنگ لکھنا ہے ایک ایک گروپ آ جائے گا اوکی ایلائی پوسٹنگ اس کے اندر آپ دیکھیں گے لوگ کے کریٹ کارڈ بک رہے ہیں لوگ کے کریٹ کارڈ ساری انفرمیشن کے ساتھ بک رہے ہیں جو یو ایس کے لوگ ہیں اور لکھا ہوتا ہے ایف ٹو ایف فیس ٹو فیس میٹنگ پہ وہ آپ سے ڈیل کریں گے آپ انہیں کیش دیں وہ آپ کو ایمیل کر دیں گے اتنا اوپن اوپن نہیں ہو رہا انفورسنٹلی مناتے ہیں پھر جب وہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نک بوسٹرم اکسفرٹ کے پروفیسر اس نے ایک ہی بارے بات کی تھی کہ آپ اس کو کر رہے ہو لگے اس کے پھلے قواعد تاہ کر لو سیلمیٹیشنز تاہ کر لو کہ یہ نہ ہو کہ پھر یہ آپ کے ہاتھ سے چیزیں باہر نکل جائیں یہ اس نے کوئی دس بارہ سال پہلے یہ بات کی تھی اور آج دیکھ لیں آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم فیک ویڈیوز بننی اس کو اتارتے ہیں اس کریٹ کارٹ سے جو پیسے وہ تو یو ایس کے ہی ہوتے ہیں یہاں وہاں سے بھی انوالمنٹ ہوتی ہے جو مرچنٹ یو ایس کا ہے یو ایس کا سیریزن ہے پاکستانی ہے اگورا ہے جو بھی ہے وہ اس کی انوالمنٹ بھی ہے کہ وہ پیسے تو وہاں اتار رہا ہے نا پھر آپ کو دے رہا ہے در لوکل میں حوالہ ہنڈی کے طرح کام چلتے ہیں چوری کے بھی مجھے دو چیزیں کلیر کیجئے گا دیکھیں آپ کی فیل سے نا ریلیٹڈ جب مجھے پتا چاہ رہا ہے وہ دو تھریٹس تو کم از کم ایک شورٹ ٹا میں ایک لونگ رن ہے شورٹ ٹرن کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آج کل انٹرنیٹ وغیرہ اتنا سٹیبل نہیں ہے آج کل کیا ویسے بھی اتنا سٹیبل نہیں ہے کہ دنیا کے حساب سم دیکھیں نا کمپیرٹیو لی تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ آپ کے لیے لونگ رن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں آٹومائیزیشن کی طرف جا رہی ہیں ایسا ہی ہے بہت ساری چیزیں اس میں ہیومن انٹرفیس انٹرفیس نہ ہونے کے برابر رہ گیا آپ ابھی ڈیرڑھ سو ایمپلائی لے کے بیٹھے ہوئے ہو دس سال بعد ہو سکتا ہے شاید وہ کام پچاس ہی ہے ابھی بھی کافی ترقی ہوگی کام میں جیسے کہ میں اپنے ایک فرنڈ سے ملا وہ وائپ پروائیڈ آ رہا ہے جو آسان لفظوں میں بیلنس ہوتا ہے نا کالنگ کے لیے باہر کال کرنے کے لیے اسے وائپ کہتے ہیں بلکل آسان کر دیا میں نے گوگل کرنا مجھے اس کو تو وہ وائپ پروائیڈ آنے بیسکلی تو ان سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا ہماری انڈسٹری کس طرف جاری کیا فیوچر ہے اس کا تو اور یہ کتنا آٹومیٹ ہو رہا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ کیونکہ ان کا اپنا سوفیر ہاؤس بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یو ایس کی ایک کمپنی ہے ریل سٹیٹ کی اس کو جو ہے ایک بوٹ بنا کے دیا اے آئی ٹول سمجھے بنا کے دیا کہ وہ بوٹ جو ہے وہ پوری پچھ خود مارتا ہے اور سیل بھی کلوز کرتا ہے بس کلوزر کے وقت جو ہے وہ ہیومن آ جاتا ہے میں نے کہا یہ تو بچھا ہی نہیں پیچھے اور میں نے کہا یہ تو پھر تو انڈسٹری بند ہے پھر اسی تو ہی سیٹ کے کیونکہ ریل سٹیٹ میں مارجن یو ایس کا ریل سٹیٹس میں مارجن بہت ہے اس کی کارس بہت لگتی ہے اس کے پیچھے زاہرے لوگ تو ہوتے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں ڈیلی ویسس اس کو چیک کر رہے ہیں پروپر ٹیم تو ہوتی ہے بٹی سیٹ کہ اس کی کارس بہت زیادہ ہے اسی لئے جو ہے ابھی باقی کال سینٹر اسے اڈاپٹ نہیں کر پائیں گے بٹ بوٹ آئی بلیوز این نیکس ٹین یئرز ففٹین یئرز جب لوگ اتنا زیادہ اس پہ ورکنگ کریں گے تو اس کی کارس نیچے آئی جائی ہے یا بیسکلی ابھی ایک ہے نا جب استعمال ہونا شروع کے بیچ مارک میں کامپیٹیٹرز آئیں گے ایک وقت تھا کمپیٹر کی کارس بہت زیادہ تھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے تھے پھر وقت آیا کہ ہر گھر میں دو دو کمپیٹر پڑھے تھے ایسا ہی ہے ابھی نہیں کر پا رہے پانچ سال بعد جب اس کے اور کمپیٹیٹرز مارکیٹ میں آئیں گے زیادہ زیادہ بنے گا تو ریٹ ایسا ہی ہے تو یہ کراچی میں بھی یوز ہو رہا ہوگا وہ بینگلورو میں بھی یوز ہو رہا ہوگا پینڈی میں تو اس کا تھوڑا بہت رجان ہے بھی ابھی جیسے کہ پینڈی میں فائنل ایکسپینس اور میٹ سب کی کیمپین ٹیکنیکل تھوڑی چھوڑی بات کر رہا ہوں یہ کیمپین سلتی ہیں میں یوں یوں سمجھے مجھے بائی پاس ہو رہا ہے پر سے یہ کیمپین سلنی تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ اس کیمپین میں مارجن مطلب ایجنٹس بہت چاہی ہیں مطلب اگر ای وانٹ ٹو میک سم منی مجھے اس میں پانچ سو ایجنٹس ہی ہیں ہزار ایجنٹس ہی ہیں اب پانچ سو ایجنٹس کہاں سے لائے بندہ ایجنٹس سے مراد سی ایس آر جو گیا ہاں سمجھے اب ہزار لوگ کہاں سے لے کر رہا ہیں تو انہوں نے اس کو کریک اس طریقے سے کر لیا کہ ایک باٹ ہے جو کہ انیشل بات کر لیتا ہے ہائی میں ہیلو کر لیتا ہوں صرف پوچھ لیتا ہے کہ مسائل کے طور پر کہ آپ جو ہے انشورنس سے مزید گائیڈنس چاہتے ہیں اس کو ہیومن کے پار ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اب انہوں نے کیا اس طریقے سے ہے کہ جیسے جو میرے فرینڈ ہیں وہ مجھے پتا رہے تھے کہ ان کے پاس ففٹی تھاؤزن بوٹس ہیں ایک کمپنی ہے صحیح ایجنٹس اب انہیں ہائر کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے وہ یس کرتے ہیں دو تین سوالوں پر یس آتا ہے پھر وہ انسان جو ہوتے ہیں بیٹھے وے ان کے پاس ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے ڈیٹا کو فلٹر کریں اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے جو چیز انہوں نے اگلی نیکس پانچ سال میں یا آپ کہیں دس سال میں اچیف کرنی تھی وہ انہوں نے ایک سال میں اچیف کر لی اس سے یار میں کچی سر چاہ رہا تھا مجھے یاد نہیں آرہی تھی یہ جب آپ نے اوہی ساری بات کی ہے ایک مووی آئی تھی ہر نام اس مووی کا اس میں سکارلٹ جانسن نے اپنی آواز دی دی صرف آواز اس کی ایک اے آئی ہے جس سے نہیں جارلیس ہوتا ہے آئرن میں میں اس میں اسی طرح کی آواز ہوتی ہے اس دور میں اس دور میں ایک کونسپٹ دیا تھا اے آئی کا اس کا مطلب کہ سکارلٹ جانسن اس کو اپنی آواز دی اس بندے کو اس ہیرو ہے اس مووی کا اس آواز سے پیار ہو جاتا ہے اب گیم کیا ہوا مووی بڑی ہیٹ ہوئی سب کچھ ہوا ختم گئی بات سکارلٹ جانسن اپنی آواز پیچانی جان لگی ہے خود بڑی خوبصورت ہے اس کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے اب سینگ کیا ہوا کچھ عرصے پہلے اپن اے آئی اس نے اپنا ایک فیچر نکالا اس نے اپنے اے آئی کو اس کو اس کا آواز بڑی پسند تھی اس نے اپنے اے آئی کو اس وائس کو اس کارلٹ جانسن کی آواز دے دی اس کارلٹ جانسن نے کیس کر دیا تو اس نے آگے سے کہا کہ آواز کو پیٹنٹ ہے کہ آواز کو یوز نہیں کر سکتا مووی سے میں آکے کر لیا اب سوچو ایک طرف سے کال جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے کائی سا بات کر رہے ہیں ہلک سے آواز نکال رہے ہیں ٹھیک ہے دوسری طرف سے اے آئی کال کر رہی ہے اس کارلٹ جانسن بات کر رہی ہے سر کون بیچ پائے گا یا کس کو کسٹومر کس کی آواز کرنا چاہے گا کسٹومر کس کی آواز کرنا چاہے گا ایٹلیس بات سنے گا بات سنے گا اچھا ہی کچھ اس آواز سے اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اچھی بات ہو رہی ہو گی اور کائیس آپ جنت بھی بیچ رہی ہوں گے تو یہ خطرہ ہے آپ آواز کو فلٹر آٹ کر سکتے ہو آپ ایک اندر نا الگورٹھرم چینجنگ کر سکتے ہو کہ ایک ایسی آواز جس کو سن کے بندہ مدھوش ہو جائے وہ یس سر اوکے سر ہاں سر کرے آوازیں ہوتی ہیں آوازوں کی اپنی پچھ ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے ساؤنڈ کی سر یہ ایک خطرہ جو ہے نا وہ تو موجود رہے گا ٹیم بروہ ہم لوگ نا ایک بہت خطرناک ٹائم کی طرف جا رہے ہیں ہم جس وہ ترقی کہتے ہیں نا بیسکلی ترقی ہو جیسا کچھ ہو رہا ہے سر یہ یہ ڈارک سیڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں منپلیشن بڑھ جائے گی اچھا بھیکٹو شاروخ خان صاحب شاروخ بیک صاحب شاروخ بیک یہ بتاؤ کہ آپ سیلز ایجنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ خیال کب اور کیسے آیا کہ میں آپ اپنا کام شروع کر سکتا ہوں کیونکہ پاتا کیا اس میں کیا گیم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ہائی دوست کرتے ہیں کہ اپنی ایک پیگ بنائی اپنی پیچام بنائی تو آپ نے اس بندے کے بندے لے کے پارٹی لے کے کٹ لیے یہ ریسیلٹلی ایک سین ہوا کہ بھائی دوست اس کی سینے بات کئی ایک کسٹومر کے ساتھ کمپنی کے طرح اس دوست نے کہا کمپنی کیسی گتے ہیں اسے دریکٹ کام کر لینا ہاں پھڑا ہوا اس معاملے کے اب آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اور آپ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے جو وہ ہیں کسٹومر کیا کہیں گے ان کو ڈیٹا تھفٹ ہوتی ہے بیسیلٹا ہاں تو ان کو کیسے محفوظ رکھیں گے دو چیزوں کو میں جواب دیں کہ ایک خیال کیسا اور ڈیٹا تھفٹ کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں خیال تو اس طریقے سے آیا کہ میں اپنی کمپنی سٹارٹ کرنے سے چار کمپنیز میں میں نے کام کیا ہے ایسے سمجھیں کہ سات اٹھ مہینے ایک جگہ سات اٹھ مہینے ایک جگہ وہ جو میں نے پندرہ سال کی عمر میں سٹارٹ کیا تھا پھر سات اٹھ مہینے ایک جگہ اس طرح کر کے میں نے چار کمپنیز میں کام کیا ساتھ تعلیم اکمل کیا آپ نے اپنی جی میں انٹرمیڈیٹ میں تھا جب میں کر رہا تھا ٹھیک ہے ایک دن ایسے ہی جاتے میرا کوئی ارادہ تو نہیں تھا یہ سٹارٹ کرنے کا میں آپ کو بتا دوں میرا ارادہ تھا کیونکہ میرا ایک جگہ جاب لگ گئی تھی اب آپ کو سیلری بتاؤں گا بسیں گے اس وقت تھی ٹونٹی سیون تھاوزن سیلری سر میں نے سات ازار چھے سو پہلی جاب کی تھی علابیت میں سات ازار چھے سو روپے میں تو میں نہیں آسوں گا سر میں ابھی حیران ہو گیا ستہ ہی ستہ ہزار میں لگ گئی پندرہ سو سولہ سو نہیں یہ ایک ہی ساتھ کمپنی اور بڑی مشہور کمپنی ہے دلیٹ فورم نام ہے سونا ہوگا تو میں نے وہاں کام میری سوڈی سیون تھاوزن پہ سیلری لگ گئی تو میں نے کہا یار کہ بہت پیسے ہیں کیا کرنا اور تو میرے دوست ڈسکس کر رہے تھے اگر ہم سٹارٹ اپ کریں بٹ آ وز نوٹ ایکچلی انٹرسٹڈ میں نے کہا یار اب چلو دیکھو کیونکہ اور جب یہ کال سینٹر کا سٹارٹ اپ میں میرے ڈوست ہم سب نے جوہر پہ بیٹھ کے ایک جگہ ڈسکشن کیا چاہے گا ٹھائے بیٹھے ہوگے نہیں وہ وہاں زنگر ملتا تھا سا روے کا مجھو نیارا بھی سستی چیزیں بیٹھ کے رسیشن کرتے ہیں وہاں ڈسکشن کیا سب نے کہا کریں گے میں نے بھی کہا کریں گے بٹ میں نے کہا میں ابھی اپنی جوہ بھی کنٹینیو رکھوں گا میں نے یہ ایک آفر کیا کہ میں اپنا گھر کا ایک گروہ آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہوں ہاں اٹس کر لو اس وقت ہم دوسری کیمپین پہ کام کرتے تھے سمجھے دوسرا پروڈکٹا وہاں کام سٹارٹ کیا تو ایک آت مہینے بعد وہاں سے پیمنٹ آگئی ہم نے کہا پیسے بھی آتے ہیں ہم تو یقین نہیں آرہتا کہ ہمیں کسی نے پیسے بھیج دیا ہم نے کہا تو اچھا کام ہے تو میرے جو ایک فرینڈ تھے انہوں نے کہا جو لیٹ کر رہے تھے کہ آپ سب اتنے اتنے پیسے پول کرو سٹارٹ دے کمپنی تو اس میں سے دو لوگ بیک آف کر گئے کہ نہیں اتنے پیسے تو نہیں پیسے کی بات ہے کاجی صاحب جو سے لوگ پیچھا رہے ہیں مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو رہے ہیں خیر ہم تین جو فرینڈز تھے انہوں نے اگری کیا ہم لوگوں نے اس کو پیسے پول کیا اور ہم نے کمپنی سٹارٹ کی شاہر فیصل پر آفیس تھی ہم نے کمپنی سٹارٹ کی اور سمجھیں گے میرے لئے تو ایسا ہاتھ ساتی دور پر ہی میں آگیا میرے بس یہ تا کہ میں نے کہا تا کہ میں آپ کو اپنا روم دے دوں آئی وز شفٹی ففٹی شور کے پیسے نہیں آئیں گے تو میں نے کہا اپنی جوب کا رسک کیوں لوں ہے میرے لئے اچھی بات یہ دی کہ میں جتنا ٹائم بھی جوب کی تو میں پیسے سیف کرتا تھا زائے نہیں کرتا تھا لوگوں کو بولتا تھا نہیں ہے نہیں ہے بینگ میں ہوتا تھا میرے بھی کچھ دوست ہیں پیسہ بہت ہوتا تھا ان کے پاس کہتا ہے نہیں ہے پیسے اس کو پول کرنا تھا فنڈ کرنا تھا اس بزنس کو تو ظاہر ہے میرے پاس پیسے تھے ہم تینوں دوستوں نے پیسے ڈالے اور ہم نے اس کمپنی کو سٹارٹ کیا اس طریقے سے سمجھے ہاتھ سادی دور پر اس بزنس میں آگیا ابھی کتنے لوگ ہیں اس کمپنی میں کن کی کمپنی آپ ذاتی اکیلے چلا رہے ہیں ابھی میرے ساتھ میرے ایک پارٹنر ہے آیاں ٹی آر ایم درجدہ مارکٹنگ ابھی آیاں 50% شیئر ہولڈر ہے 50% کا میں ہوں اور 150 پلس ایم لوئیز ہمارے اس میں سبتہہی سال کا لونڈا ہے وہی بات ہے نا کہ اگر آپ true to yourself بن جاؤ نا اپنے آپ کے ساتھ بن جاؤ جو کام میں کر رہا ہوں اس کو میں فل کمیٹمنٹ دوں کر سکتا ہوں بلکل میکسیمم کپیسیٹی کر سکتا ہوں ہر چیز میں ہے میں میرے اس باب کیسر میں سنی نہیں لیکن جو بچے سن رہے ہیں سترہ، سارہ سال کے انسی بیس سال کے یار یہی ٹائم ہے آپ کے پاس یار یہ بائیس تک کا جو بریکٹ بائیس تیج سائل کا یہ ایکسپیریمنٹس کے بریکٹ ہے جس میں اپنا پروٹنشل ٹیسٹ کرو اس کی بات اس کی بات ٹائم نہیں ملے گا زمداریاں، آشادیاں ہمارے پیسہ گھر رہا ہے پیسہ گھر رہا ہے ہی۔ یعنی کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے گریب ہو رہے ہوں۔ ہمhm اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ غریب ہو رہے ہوں پیسے dakika ہم حیاتی ہلاؤرے ہیںacjęắt سے ہے۔ تو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے نا تو بھی آپ لاؤس میں جا رہے ہو غریب ہو رہے ہو تو ایفٹ مارنا شروع کرو یا اٹلیس اٹھارہ سال کی عمر میں میں خالص اٹھارہ انہوں نے اس میں شروع کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اور یہ بھی ہے مجھے ایسا میں میرا ایسا یقین ہے کہ آپ محنت کرتے ہو نا اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہو تو پھر اللہ راستے خود ہی بنا دیتا ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ محنت بھی کرو وہ میرے والد کہتے تھے کہ سہارا سہارا اس کو دیتے ہیں جو ہاتھ بڑھاتا ہے اٹھنے کے لئے جس نے فیصلہ ہی کر لیا کہ وہ زمین پہ بیٹھا رہے گا کوئی اٹھا دے بس مجھے تو پھر اس کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی انگریزی میں نامی کلاس کی جملہ تھا نا تو آپ پہلے خود کو تو اپنا سہارا دینے والے بنو پھر دوسروں سے کوئی امید رہنا کہ وہ پوچھ چاہیے ہیں پیرنٹس کی بھی تو غلطی ہے نا تھوڑی سی پیرنٹس نے بچوں کو پیمپر اتنا کر دیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ نہ کرے یہ کام میں کر لیتا ہوں اور دیڈیڈیڈ آؤٹ آف لف بیکرز ہم دیکھیں کہ جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہماری جو کرنٹ ہماری جنریشن ہے نا ان کے پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے جنریشن گئپ ہے تو دی تنک کہ کیونکہ ہم یہاں ہیں اگر ہم آپس ایجوکیشن ہوتی تو شاید ہم بہت آگے ہوتے تو وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ چلو تو نوکری نہیں کر میں کروں گا بٹ اس سے ہوا کیا کہ وہ کمفرٹ لیول میں انسان پر گروہ نہیں کر پا تھا اتنا کمفرٹ دے دیا بچوں کو کہ وہ کہہ رہا ہے آپ گریجوشن کے بعد ہی دیکھیں گے بہت ساروں تو یہ بھی سینہ ہے کہ جو اپنے جو خواب ہوتے ہیں نا جو وہ خود پورا نہیں کر پاتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا تھا وہ کرنا تھا وہ چاہتے ہیں کیونکہ بچہ وہ کام کرے بینہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا پوٹنشل ہے بچہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ بڑا ایک آف سینہ ہمارے اس میں جبکہ آپ دیکھیں گے مطلب اگر آپ برعکس اس کے دیکھیں میمن کمیونٹی میں اس طریقے سے ہیں جیسے ہمارے فرینڈ نے وہ دیور ویری رچ بٹ ہوا کیا کہ جب یونیورسیڈی میں تھے تو ان کے والد نے اپنے دوست کے پاس لگوا دیا حالانکہ اس کی اببہ کا اپنا بھی کام ہے ماں نہیں لگایا دوست کے پاس لگوا دیا تو اب وہ جو اور ان کو بولا کہ اس کو جو ہے نا پیٹ کر کے رکھو تو ہوا کیا یونیورسیڈی کے سارے فیز میں چار پانچ سال میں وہ گروم ہو گیا ابھی وہ اپنے اببہ کی دکان سنبھال لیا بٹ گروم کر دیا ابھی ہم لوگ جیسے اگر ہم لوگ ہوں تو ہم کہنے ہیں بچہ یہی کام کرے گا کوئی بات نہیں سکھی جانا ہے ہاں دیکھو شاروخ ہم نے نا ہر چیز کے پرونز اور کونز ہوتے ہیں ہم نے پرونز دیکھ لیا بھئی کہ اگر آپ کال سینڈر والی فیلڈ میں پکڑتے ہیں بچپن سے ہی آپ اس میں آ جاتے ہیں اٹھارہ سال کے بعد آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے جو پرونز ہیں نا پیسہ کے علاوہ وہ یہ ہیں کہ یار آپ کے طرح کانفیدنس آئے گا ایک ایک یونیورسل کے سم کی لینگویج بن گئی ہے دنیا میں سب زیادہ بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے انگریزی اور ہمارے ریجن میں تو خاص طور پر اس کو تو بہت ہی سر پر سمجھا جاتا ہے جس کو انگریزی بولنا آتی ہے تو آپ کے انگریزی زبان اچھی ہو جائے گی آپ کے ایکسپوزر ہو جائے گا بہت بہت کے لوگوں سے آپ بات کریں گے آپ سمجھ جائے گے چیزیں کیا ہوتی ہیں تو اس کی پرونز ہو گیا پیسے کے علاوہ کونز کے ہیں اس کے کونز اس کے یہ ہیں کہ آپ جب نائٹ شیفٹ کریں گے تو آپ کا ہیلت پہ ایفیکٹ پڑے گا اور اگر آپ اس ایج میں شروع کریں گے تو آپ کا سوشل سرکل بلکل کٹ آؤٹ ہو جائے کیونکہ وہ ہوتلز پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ آفیس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے فرق تو ہے تو کونز اس کے یہ ہیں پلس یہ ہے کہ لوگوں میں ایکسپٹنس نہیں ہے بلکل بھی ابھی بھی آپ کسی کو کالس ایڈا کا بولیں گے پہلی چیز اس کے مائنڈ میں آئے گی یہ کچھ سکیم کر رہا ہے بیٹھ کے اور رسپیکٹبل جوب نہیں بسکلی تو کونز اس کے یہ ہیں پرونز جیسے آپ نے پرونز مینشن کی ہے کہ پرونز اس کے وہ ہیں کہ آپ کونفیڈنس لیول آ جائے گا اور ایک کارپیٹ بیسکلی یا کمپنیز کیسے آپریٹ کرتی ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا میں یونیورسٹی میں تھا تو میں کیونکہ میری کمیونیگیشن اتنی اچھی ہو گئی تھی کال سینٹر میں کام کر کر کے کہ کبھی بھی پریزنٹیشن وغیرہ ہوتی تھی تو میں سب کو آؤٹ نمبر کرتا تھا سب سمجھتے تھے میں پڑھنے میں بہت اچھ ہوں حالانکہ پڑھنے میں نہیں تھا بیٹھ چنے میں اچھ ہوتے ہیں صرف انگلیش ہی اچھی تھی کہ پریزنٹ بہت اچھے سے کر دیتا تھا انگلیش اچھی ہو نا آپ کی زندگی نوی فیسے مسئلے حال ہو جاتے ہیں آپ انٹریو دینے جاؤ کچھ بھی نہیں آتا ہو کہ آپ انگلیش ہی بولو گے نا تفصیل سے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے سامنے گا کہ آپ فر فر انگلیش ہی بول رہے ہیں مجھے مجھے جانو جرمن نیاد آجاتا ہے جانو جرمن ایک ایک تریکٹر تھا ہے پی ٹی و پی ڈرامی آتے تھے اس میں انگلیش آتا ہے باہر ملک سے سن کے کسی گورنمنٹ ہٹا میں بادین میں آتا ہے پڑھ کے آتا ہے باہر سے فل انگلیش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ جو انگلیش ہی رہتے ہیں تو ہمارے پاس اپنا ہے جانو جرمن کہ اس کو بڑی انگلیش ہی آتی ہے کہتا ہے ہا جو انگلیش مقابلہ کرلو اس کے رشدار اس کو لے کر آجائے ہیں انگلیش کو یہ جانو جرمن کے رشدار اس کو لے کر آجائے ہیں بیٹھے ہیں اب انگلیش ہی کا مقابلہ ہوگا وہ بولتا ہے کہ ہا آیوں وہ کہتا ہے بار سے آتا ہے A, B, C, D, E, F, G, H, I, K وہ کہتا ہے What are you saying? One, two, three, four, x, y, z, animal and planet اس کی تاڑیاں مچنی پر ایک بات کہتا ہے کسی دس آواز مار رہی ہیں تو جانو جرمن جیت جاتا ہے صرف اسیف کیا کہ زیادہ انگریزی بولتا ہے اس کو تو ایک لست بولتا ہے انگریزی نا ایک پہلے زمانے کیو ڈرامے ہوتے تھے انہوں نے ایک میسیج ہوتا تھا کیا چیزیں ہم ہمارے لئے میٹر کرتی ہے کس چیز کو ہم زیادہ چیزیں جانچتے ہیں ایک اخلاقی پیغام ہوتا تھا اب تو بس یہ جو جینزی چل رہی ہے جو وائپ چل ریلیں اچھی بن جائیں ڈائلوگ کی اب تو وہی چیز چل رہا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اگر آپ اپنے بچوں کے بولتے ہیں کوئی جاب کرو پارٹ ٹائم کرنا چاہے ظاہر پات ہے اٹھارہ انہی سال کے بچے کا مین موٹیف آپ کبھی نہیں کہو کہ تو پیسہ کمانا ہو ایسا ہے آپ کیا سجیسٹ کرو کہ کس فیلڈ میں جائے کیا چیز کو بوسٹ کرنی چاہیے اپنی جس کی لیک ہے جس کے اندر سٹوڈنٹس کے اندر بیسکلی اس میں نے دو فریزز ہیں ابھی بھی ہم نے ڈسکسن گیا میں اکثر اپنے سٹوڈنٹس سے پوچھتا ہوں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں سر اسائنمنٹس نہیں ہو سکے سر پیپر کی پریپریشن اچھی نہیں ہو سکے میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا کر لیا تم نے ایسا بچہ مجھے بتاتا ہے سر میں جاپ کرتا ہوں رات میں میں پوچھتا ہوں بیٹا رات میں کس چیز کی جاب ہوتی ہو بتاتا ہے بیٹا سر میں وہ کال سینٹر میں جاپ کرتا ہوں تو مجھے پدہ چل جاتا ہے دیکھو رات کی کوئی بندہ جاپ کر رہا ہے نا پوری رات اگر لگا رہا ہے تو وہ دائرہ ویلنگلی مطلب ایسے تو نہیں نا کہ گھر میں پیسہ پڑا ہے اور وہ جاکے وہ لگا رہا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کی کم از کم فائننشل نیٹس تھی فیز پے کرنی ہے وہ کم از کم اس کے لئے کام کر رہا ہے اگر یونیورسٹی لیول پہ آپ کا باپ یا آپ کے گھر والے پیچھے بیک گراؤنڈ اتنا سٹرانگ نہیں ہے کہ وہ آپ کی فیز پے کر پا رہا ہے تو میرے خیال میں خرچے پورے کرنے کے لئے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے اور اگر آپ اس کو ایزا پروفیشن اپنانا شاہ رہے ہو تو آپ یونیورسٹی لیول پہ ایک کام شروع کر دو اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی اور پروفیشن چوز کرنا ہے جیسے سپلائی چین کی طرف جانا ہے جیسے فائننس کی طرف جانا ہے تو پھر آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو بروقت جانا اس کو اویل کریں ان اوپورچنیٹیز کو اویل کریں تو اٹ ویریز آن دا پرسن کے وہ اس کی پرائیورٹیز کے ہیں اگر اس کی پرائیورٹیز سیلز کی جانب ہیں تو میں بہت اچھی طرح بچوں کو ریکومنڈ کرتا ہوں بیٹا یونیورسٹی لائف سے آپ کو یہ اپلائے کر دینا یہ چیزیں شروع کر دینی چاہیے آپ کی سیلز کی جو اسکلز ہے نا وہ تقریباً چار سال میں ایسی نکھر چکی ہوں کہ جب آپ کے پاس ڈگری ہو تو اگلے بندے کے پاس کوئی وہ حضور نہ بچے آپ کو ریجیکٹ کرنے کا اس سے میں چیز یاد کروں کہ جب میں جنرد اکرم کے ساتھ تھا تو وہاں نے ایک چینل کی بنیاد کی ایڈوکیشن چینل کی تو وہاں ایک ٹیچر ہے ہم نے کہا سوچا کہ ایک سیلز کا جو ہے وہ انا چاہیے سبجیکٹ یا اس بندے نے جو پہلی اپنی پیچ دی یا جو پہلی ویڈیو بنائی اس نے جو پہلی بات کی اس نے کہا کہ سب سے زیادہ خواری لگتی ہے جیسے سیلز والی ہے لیکن میں مشورہ دوں گا آپ ہمیشہ سیلز کی طرف جائیں کبھی بھی کسی کمپنی برا ٹائم آئے نا وہ سب کو فارق کرتے ہیں سیلز والا بندہ کبھی فارق نہیں کرتے صحیح بار کیونکہ وہی بزنس لے کے آتے ہیں وہ اچھ آر سوی شاہ بندے نکال دے گا وہ مارکیٹنگ سے بندے نکال دے گا باقی چیزوں سے نکال دے گا سیلز سے کبھی بندے نہیں نکالے گا وہ کہ بزنس لے کے آتے ہیں اور بیسکلی انسان کی جو فطرت ہے نا یہ سیلز ہی کی ہے آپ پیغمبر دیکھ لیں کیا کرتے ہیں خدا پاکہ پیغام دیتے ہیں اچھے سے اچھے الفاظ میں اچھے کمیونکیشن اس کر دیونے چاہیے ہیں آپ کے جتنے لیڈرز ہوتے ہیں سب پیچ کر رہے ہوتے ہیں یہ جلسہ کیا ہوتا ہے یہ سیل پیچ ہوتی ہے یہ چیزیں ہم آپ کو دیں گے آپ ہمیں ووڈ دو انبیاء پیچ کر رہے ہیں بغیر معافضے کے یہ لوگ پیچ کر رہے ہیں معافضے لیں کے آپ ہمیں ووڈ دو کچھ نہ کچھ مانگنا یا کچھ عطا کرنا ملکہ ایک ترقی دسکشن ہے نا بیسکل انسان کی تو انسان جو ترقی کی ہے نا وہ اسی ترقی دسکشن سے کی ہے کہ اپنا منجن دوسرے کو دینا اس کو قائل کرنا بحثوں اب میں کہہ انہوں کہ ہم دونوں مقالمہ کرتے ہیں بحثوں ویسا کرتے ہیں دسکشن کرتے ہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے اب انہوں نے کہا ہم دونوں جو سیلز کا کام کرتے ہیں تو بات بروی لگی حالانکہ چیز ایک ہی ہے میں آپ کو اپنے نظریات بیچ رہا ہوں آپ مجھے اپنے نظریات بیچ رہا ہوں جس کے بس آرگومنٹ سٹرونگ ہوں گے جس کے بولنے کی طاقت اچھے ہوگی لازمی دیکھو لازمی نہیں کہ اس کی بات صحیح ہو لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے بات کرنا کر آتی ہوگی نا تو وہ بہت دلیل والے بندے کو بھی شکست دے دے گا کہ اتنی پاور ہوتی ہے اس میں ایک اچھی سیلز پیچ میں میں چاہتا ہوں کہ اسی ہائی نوٹ پے اس کا اینڈ کرتے ہیں لیکن اس سے پر اپنا اشارہ بھی بھائی مجھے یہ بار بتائیں مجھے اپنا ایمیل ایڈریس وغیرہ کچھ بتائیں کہ جو لڑکے دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ جوائن کرنا چاہیں خاصوہ میری ریفرنس چاہیں کہ آپ کو دیکھا تھا وغیرہ وغیرہ تو کس طرح سے آپ کی کمپنی جوائن کر سکتے ہیں اور جوب اپننگ کیا سینہ تو سیزن آتا ہے یا پھر آپ کوئی بھی آ جائے واؤک ان پہ اچھا بندہ لگے تھا آپ اس کو رکھ لیتے ہیں ہماری ہائرنگ تو چلتی ہی رہتی ہے کیونکہ ترن اوہ کالز انڈرز میں زیادہ ہوتا ہے تو ہائرنگ ہماری موش اپ دی ٹائم چلتی رہتی ہے ایکسپٹ دسمبر ہم ہائر کرتے ہیں اور آپ ای میل پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کریئرز ایڈ در ایڈ در ایڈ مارکٹنگ ڈاٹ کم اور ہمارا پیج ایڈر صاحب یہ نیچے لگ دی جیگا ہمارا پیج بھی ہے در ایڈ مارکٹنگ کے نام سے فیس بک پہ انسٹرگرام پہ تو وہاں سے بھی آپ پیج پہ پیج پہ پوشٹ کرتے ہیں پیج پہ ہم پوشٹ کرتے ہیں جو ہمارے آفیس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی اچھا وہ اور آفیس سے چیزیں اور کوئی ورک سے لیڈر کوئی فنی کا بھی ریل بھی ڈال دی آج کل وہ ایک ہے ہمارے مقابلے میں آرہے ہیں کونٹینٹ کے ریٹر والے آج کل ایک ریل میرے ساپنے بہت آرہی ہے ایک برکاری صاحب نے دو بندے کھڑے میں یہ اچھا چیز ہو گیا سوشل میڈیا کے آنے سے اب ورک انوارمنٹ میں فن فیکٹر بھی آگیا ہے آپ لوگ تو بہت ضرورت ہے چل ماحول وہاں پہ رہے کیونکہ یوت ہے نا اور چل ماحول رکھے مسئلہ انسان یہ جو ہوتے نہیں کرییٹیوٹی ہوتی ہے کچھ نئے خیال آنا یہ چل انوارمنٹ میں چلتے ہیں وہ سیٹھیا کلچر آ جائے پھر برو پھر وہ نائن ٹو فائم نوکری ہوتی ہے پھر وہاں پہ گروت نہیں ہوتی یا وہ فیل نہیں آ پاتی میں سجز کروں گا چل سین رکھنا وہاں پہ خیل کو چلتا رہنا چاہیے مستی نہیں رکنی چاہیے کام ہوتا رہے گا مستی نہیں رکنی چاہیے مستی رک گئی تو کام رک جائے گا ہاں کام رک جائے گا اسی کوئی بات ایڈ کرنی ہے آپ نے اس کے علاوہ کچھ ایسی چیز جو ہم نے نہ کچھ ہی ہو آپ کو لگا کہ یہ اس فیلڈ کا جو ہے ایک سین ہے ہم نے کافی ڈسکس کر لیا بس یہی تھا میری ریکویسٹ ہی ہے داروں سے کہ یہ تھوڑا سا دیکھیں اس کیم کو بھی لے کے تھوڑا ہمیں اس پر کام کرنا پڑے گا ہماری ایمیج دنیا میں بہت خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ایمیج سے مجھے چیز یاد آئی یہ بتاؤ یار یہ خجلی ہو رہی دی سوال پوچھنے کی کرونا دور میں آپ لوگ کو فائدہ ہوا ہے ہمیں تو ہوا ہے یار یہ بارکیٹ بڑی چلی ہے کرونا میں لوگ گھروں میں بیٹھے پاگلوں کی طرح منگائے جا رہے تھے چیزیں تو کال سینٹرز بغیرہ اس طرح کی چیزوں نے بڑا فائدہ اٹھا ہے کووڑ میں ہمیں تو ہوا تھا نوڑ آؤٹ کووڑ میں بلکہ ہم نے زیادہ بزنس کیا تھا دنیا انٹرنیٹ وہ آن لائن کی دیکھو کہتے ہیں کہ کسی کا یا انسان کبھی گھاٹے بھی نہیں رہے پتہ ایک کا گھاٹا دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے زیرو سم گئیم ہے اب آن لائن کی جتنی بھی چیزیں ہوں گے سب نے گین ہی وہ کیا ہے اس دور میں کیا کرونا کے دور میں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے ہر چیز آن لائن ہو گئے تھی جنہوں نے اس دور میں یوٹیوب چینل بنایا ان کے یوٹیوب چینل چڑھ گئے سب کچھ تھا ہی نہیں کرنے کو ایسے ہمارے بھی کسٹومر کال اٹھا رہا ہے فارق بیٹھا بھائی اور کچھ کرنے کو ہے مجھے اس لیے یہ بات یاد ہے کہ انڈین کومیڈیا نے سمیہ رہنا سمیہ رہنا بڑے مزے گایا بہت ڈار گئے بہت ڈار گئے کہتا ہے میں تو شوگر کرتا ہوں کرونا آیا تھا میرا کیریر بن گیا کرونا سے کچھ کرنے کو نہیں تھا لوگ چوبی چوبی کھنٹے لائی سٹیم کر رہے ہیں پب جی گیم کھیل رہے ہیں ایک پب جی گیم اور ایک لائی والے کرونا نے ان کو چاند پر چڑھا دی اسی نوٹ میں سوچتا ہوں کیونکہ چاند پر اختدام کرتے ہیں شاروخ سبیکسا بہت چھلگا آپ سے بات کر کے آ سنا بہت تھا کال سنٹر کے بارے میں ایک دن جوب بھی کی تھی میں نے وہاں پہ بٹ جو ڈیٹیلز آپ نے بتائیں یہ بڑے مزے کی ہیں اور میں اپنے جتنے بیچ دیکھنے والے ہیں یعنی سے یہ کہوں گا اگر آپ اٹھارہ سال سے اوپر ہو فارغ بیٹھے ہو تو میری جان اپنا ٹائم شدید والا ضائع کر رہے ہو سیلز کے پچھ اچھی ہے باتیں اچھی کراچی کے تو پھر باتیں تو اچھی کر رہی سکتے ہوگے لازمی جوائن کرو اس طرح کی سروسز کو جا کے دیکھو اچھے والوں کے پاس جانا بھائی کسی شہیڈی جگہ نہ چلے جانا جو ریپیوٹیڈ ہیں بڑے بڑے نام جو اچھا کام کرے ہیں ان کو جاؤ اپنی سکلز کو پولش کرو اپنی لینگویج کو پولش کرو اپنا کانفرنس بوسٹ کرو لوگوں سے بات کرنے کا بعض اگرات ہوتے ہیں ہم سامنے دیکھ کے بات نہیں کر پاتے پر فون ہے بات کر لیتے ہیں تو بات کرتے رہنا چاہیے آپ کا کانفرنس بوسٹ ہونا چاہیے یہ آپ کا فرسٹ جو ہے نا موٹیب ہونا چاہیے پیسہ انسان ایونچولی کما لیتا ہے اگر اس کا کانفرنس ہو اور وہ اپنی بات کہنے سے ڈرتا نہ ہو ججکتا نہ ہو اسی نوٹ پہ آج کے بیٹر سرشن کا اختیارم کرتے ہیں